نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقخ قولی واجعلی وزیر من احلی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متقبلا آمین سُم آمین اللہم صلی على محمد وعلا آلی محمد کما صلیتا على إبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا على إبراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب التیمم تیمم کا بیان ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں پاکی اور تحارت حاصل کرنے کے دو طریقے پہلے کتاب الوضو اور پھر اس کے بعد کتاب الغسل پڑی کتاب الحیض پڑی جس میں ناپاکی اور تحارت کی کمی کی تین حالتوں کا تذکرہ تھا اور اب پاکی اور تحارت کے حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ جو شریعت میں بتایا گیا ہے تیمم یہ سب سے مختصر سب سے چھوٹا آسان اور سہل پاکی اور تحارت کرنے کا طریقہ جس کی لچک اور چھوٹ کچھ مخصوص حالتوں میں دی گئی ہے اور ان مخصوص حالتوں میں یہ وہ پاکی کا طریقہ ہے جو وضو اور غصل دونوں کے لیے قفایت کرے گا یعنی it will be sufficient both for وضو اور غصل تیمم کی اجازت سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے جو ہم نے وضو اور غصل کے احقامات میں بھی پڑی تو اس کے بعد اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُ مَعْنِ کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو فَتَيَمَّمُ سُعِيدًا تُوَيِّبًا پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو اور کیسے کرو فَمْسِهُ بِوَجُوحِكُمْ اپنے چہروں کا مسا کرو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو منہو اس سے کس سے سعید انتویبن پاکیزہ مٹی سے گویا سورہ مائدہ کی اس آیت سے وضو اور غصل کے لیے کچھ حالت میں خاص مخصوص حالت میں تیمم کی اجازت بھی بتائی جارہی ہے اس کا طریقہ بھی بتایا جارہی ہے اور کس سے کیا جائے گا وہ بھی طریقہ سمجھایا جارہی ہے آگے چلنے سے پہلے میں تیمم کے احقامات کے بارے میں ایک سمری اور خلاصہ بتا دوں گی پھر جب ہم حدیث پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اسی خلاصے کی وضاحت ہوتی جائے گی تیمم کب کیا جائے گا سب سے پہلی بات تیمم کرنے کی عذر کی حالت لَمْ تَجِدُ مَاًن اگر تمہیں پانی نہ ملے یعنی پانی کسی حالت میں مل ہی نہیں رہا تو اس حال میں یہ یاد رکھئے گا کہ فوراں تیمم کی طرف چمپ نہیں کریں گے پانی کو تلاش کرنے کی کوشش ہوگی محنت ہوگی اگر گھر میں ہے نل میں پانی بند ہو گیا لائٹ بھی نہیں ہے پانی آنے کا امکان نہیں ہے تو کوئی پینے کا ریزرف ہوگا کوئی ڈرنکیبل وارٹر ہوگا اس کا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد پانی کے ساتھ گزو کر لیا ایک سا پانی کے ساتھ گسل کر لیا تو اتنے پانی کو وضو اور گسل کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ نہیں تو ہمسائیوں میں سے کسی سے پوچھیں ادھر ادھر پوری افٹ کرنے کے باوجود بھی اگر پانی نہ ملے نماز کا وقت نکل جانے کا امکان ہے تو پھر ایسی حالت میں پانی نہ ہونے پر تیمم کی طرف رزوٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پھر یہ کہ پانی تو ہے لیکن پاک پانی نہیں ہے اور پھر تیسری عذر یہ ہے کہ پانی اور پاک پانی تو میسر ہے لیکن پانی کا استعمال ضرر رساں ہیں یعنی سخت کے لئے نقصان دے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی حالت ہے کہ کسی کا آپریشن کوئی ہوا ہے ابڈومنل سرجری ہے سٹیچز لگے ہیں قسل کرنے کی اجازت نہیں ہے سٹیچز کو پانی پڑے گا خراب ہو جائیں گے اسی طرح کوئی وونڈ ہے کوئی سیپٹک ہے یا یہ کہ فریکچرز وغیرہ ہیں پلاسٹر کیسنگ ہیں یا سکن کی کوئی پرابلمز ہیں برنز کے پیشنٹ سکن جل گئی ہے برن کا پیشنٹ ہے ایکزماز ہیں فنگل انفیکشنز ہیں جس میں ڈاکٹروں نے پانی کے لگانے سے منع کیا ہے تو اس قسم کی کوئی حالت اور یہاں پھر یہ کہ وہ شخص اتنا بیمار کمزور ضعیف لاغر ابھی مشکل سے ہی بیماری سے اٹھائے تھنڈا برف پانی میسر ہے اب وہ وضو کرے گا تو پھر نمونیا اور پھر بیماری تو ایسی حالت مجبوری کی جس میں پانی کا استعمال جو ہے وہ ضررزہ ہیں مزر ہے وہ نقصانتے ہیں تو یہ لچک اور چھوٹ ہے اس کے بعد اگلی بات جو جاننا ضروری ہے کہ تیمم کس کے ساتھ کیا جائے گا قرآن میں تو اللہ نے سعیدن طویبن پاکیزہ مٹی کہی لیکن اگر ہم دیکھیں تو فقی مسائل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے پر جل کے راہ نہیں ہو جاتی اور آگ میں ڈالنے سے پگھل نہیں جاتی ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے راہ ہونے والی چیزیں مثلا کپڑا روئی اون کاغذ گتہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جلانے سے جل کے راہ ہو جاتی ہیں کوئلہ وغیرہ پگھلنے والی چیزیں مثلا پلاسٹک ہے نائلون ہے ریونز ہیں یہ سنثارٹک فائبرز ہیں پھر موم ہے ایون شیشہ اور دھاتیں میٹلز جو ہیں وہ ہائی ٹیمپریچر پر بہت ہائی ٹیمپریچر پر میلٹ کرتے ہیں لیکن میلٹ کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکتا تو کس کے ساتھ تیمم ہوگا چونہ مٹی ریت پتھر سیمنٹ بجری یہ جو سفیدی وغیرہ روغن اور قلعی وغیرہ جو دیواروں کی سطح پر ہوئی بھی ہوتی ہے یہاں مٹی کے برطن تو اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں اول تو حد تل امکان کوشش ہوگی کہ وضو کریں لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اپنے ساتھ چھوٹا سسنگ مربر کا کوئی ٹکڑا یا کیوریو یا پتھر یا کوئی مٹی کا برطن وغیرہ رکھ لیجئے اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے اب تیمم کا طریقہ اگر قرآن میں اس آیت کو دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے چہروں اور پھر اپنے ہاتھوں کا تذکرہ ہے تو یہی ترتیب بہت دفعہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ پہلے حیاتِ طیبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چیمٹی پر زمین پر ہاتھ مارا اور پھر اس کے بعد کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پھونک ماری کچھ میں آتا ہے کہ پھونک نہیں ماری یعنی اگر لوس مڈ ہے تو اس کو اڑانے کے لیے پھونک ماری کچھ روایات میں پھونک ہے اور کچھ میں پھونک نہیں ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات میں پہلے ہاتھوں پر مسا کیا اور پھر چہرے پر مسا کیا بہت دیوز ناتھنگ مور دین دیٹھ صرف ہاتھ بازو نہیں چہرہ سر کان پاؤں کچھ بھی نہیں ہے صرف ہاتھ اور چہرے کا مسا ہے قرآن نے بھی یہی کہا ہے قدیس نے بھی یہی کہا ہے البتہ کچھ احادیث میں پہلے ہاتھ اور پھر صرف مسا جو ہے وہ ہاتھ اور چہرے کا ہے اور صرف ایک دفعہ ہے اس کو بھی دو یا تین دفعہ نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ کہ تیمم کی مدد جو ہے وہ جب تک ازر رہتا ہے یا جب تک پانی نہیں ملتا پانی مل جائے گا تو تیمم کی ازر ختم ہو جائے گا یا جو جسمانی ازر ہے اگر وہ جاتا رہے تو پھر بھی تیمم کی مدد ختم ہو جائے گی اگر وضو کی حاجت تھی تو وضو کیا جائے گا اور اگر غسل کی حاجت تھی تو غسل کیا جائے گا اس بنیادی سے تذکرے کے ساتھ اور ہاں جی یہ بھی بتاتی چلوں کہ تیمون جیسے وضو میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایکسپوزڈ باڈی پارٹس ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں ان سے میل کچیل بھی دور ہوتی ہے اور وہ گناہوں کو بھی جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح جب ہم غسل کرتے ہیں تو سارے بدن پر پانی بہانہ اور ملہ جسم جو ہے وہ اسے گندگی ہیں کسافتیں پلیدگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے لیکن اس قسم کی کوئی چیز تیمون کے ساتھ نہیں ہوتی تیمون کے کرنے کا مقصد اس حص کو اس ڈیزائر اور اس سینس کو قائم رکھنا ہے کہ ایک شخص ناپاکی کی حالت میں ہے یا نواکس الوضو ہو گئے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ جیسا گندہ ہے اور جیسا ناپاک ہے اور نجس ہے وہ ویسا کھڑا نہیں ہو جائے گا وہ کوئی نہ کوئی ریچول اور پروٹیکول اڈاپٹ کرے گا پاکی اور طہارت کو حاصل کرنے کے لیے تیمون کی آیات کا شان نزولینی جب یہ حکم آیا تھا تو پیچھے ایونٹ اور انسیڈنس کیا ہوا تھا حدیث نمبر دو سو تئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے رواہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم بیدہ یعنی ذات الجبیش تک پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قیام فرمایا حیاتِ طیبہ مدنی دور کا واقعہ ہے آپ کا طریقہ یہ کہ آپ کو قرآن میں اللہ نے ازواج کے درمیان عدل پر مقلف نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی آپ مکمل عدل کرتے تھے جب آپ سفر پر جانے لگتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے اور جس زوجہ محترمہ کا نام نکلتا تھا اس کو لے جایا جاتا تھا کوئی برابر کے حق داروں میں قرآن اندازی جائز ہے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قرآن میں نام آیا آپ سفر میں ساتھ تھیں اور آپ اپنی بہن اسمہ بنت بقر رضی اللہ عنہ سے آریتن ادھار ہار مانگ کر لے کر گئی تھی کیا بات سمجھ میں آتی ہے زیور بناو سنگھار کی چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں سفر پر جانے سے پہلے بھی ادھار یا آریتن لی جا سکتی ہیں چھوٹی چیزیں ادھار مانگنے پر دینا بھی قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے اور یہ ادھار مانگی بھی چیز امانت ہے کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے یہ امانت ہی تھی اسی لیے اس کی تلاش اور اس کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا افٹ کیا اور پھر یہ کہ سفر پر بھی خواتین بناو سنگھار کا اور زیورات کو ساتھ لے جا سکتی ہیں یہ کب ہوگا یہ شوہر کے لیے بناو سنگھار ہے ویسے تو اللہ نے فرمایا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو لیکن شوہر کے لیے سجنا بننا سوننا سفر کی حالت میں بھی منع نہیں ہے تو یہ اس کے احتمام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنا ہار لے کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار ٹوٹ گیا گم گیا تو تلاش کے لیے قیام فرمایا دوسرے لوگ بھی آپ کے ہمراہ ٹھہر گئے مگر وہاں پانی نہیں تھا لوگ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ دیکھتے نہیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیے اور پانی بھی یہاں نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے یہ سن کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے مہوے استراحت تھے یعنی سو رہے تھے صدیق اقبر کہنے لگے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں ٹھہرا لی ہے حالانکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی جگہ دستیاب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا مجھ پر بہت ناراض ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا برا بلا کہا نیز میری کوک میں ہاتھ سے کچکے بھی لگانے لگے لیکن میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا صبح کے وقت اس بیاب مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرمائیں لوگوں نے تیمم کر لیا کوئی اگر یہاں تک ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی ٹین ایجر خاتون ہے اور ایک اتنی چھوٹی عمر سی ایک بیوی کا ہار گم گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سیت شخر رویہ دیکھیں آج بیویوں کی کوئی چیز گم جاتی ہے مس پلیس ہو جاتی ہے این ضرورت کے وقت وہ نہیں مل رہی ہوتی تو کتنا ہنگامہ کتنا شور شرابہ لڑائی جھگڑا خفگی ناراضگی تانے تشنے یہ تو ہی بھولکڑ یہ تو ہی سوست یہ تو ہی نکمی یہ تو ہمیشہ مسئبت ڈالتی ہے ہی کیرلیس ہی بے فکری کیسے کیسے تانے تشنے حالانکہ اللہ نے سورہ حجرات میں واضح طور پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمِ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا قرآن کا اللہ ہے اور پھر کیسے شوہر جو ہیں وہ جلی کٹی باتیں سناتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے ٹوٹل تحمل ہے پیشنس ہے ٹالرنس ہے سبر ہے معاف کرنا ہے معاملہ فہمی ہے اور پھر پورے کا پورا لشک کافلہ جو ہے وہی رکاوے اور تلاش ہو رہی ہے ہار کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہے مطلب کتنی ٹالرنس ہے بحصیت قوام امت کے مردوں کو وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا آشی رخنہ بالمعروف کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی کا گزران کرو یہ تمام واقعات اس کی تشریح کرتے ہیں اور پھر سر مبارک گود میں کتنے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں آپ تک یہ وہ محبت ہے بونڈنگ ہے کلوزنس ہے نیرنس ہے اور انٹیمسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور ویسے یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ شادی شدہ بیٹی کا شکوہ جو ہے وہ والد کو کیا جا سکتا ہے والد جو ہے وہ شادی شدہ بیٹی کو اس کے غلط کام پر جھیڑک بھی سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچوکے لگا رہے ہیں اور حضرت عائشہ ہیل بھی نہیں رہیں کیا بجاتی اسی لئے نہیں ہیل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں خلل نہ ہو یہ کہاں سے سیکھا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ لائک فادر لائک ڈاٹر جو والد کو کرتے ہوئے دیکھا تھا وہی بیٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یارِ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنی اتنی سرفروشی اور جان نصاری کے ساتھ وہ غاریں سوار میں پہنچتے ہیں اور وہ کتنی پر خطر وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر مبارک کی قیمت سو اونٹ لگیوئے اس شخص کو اکمپنی کر رہے ہیں اور پورا گھر ان کی خدمت میں لگا دیا ہے اور وہاں پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی ران پہ رکھ کے سو گئے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ غار کے اندر وہ چھوٹا سا ایک سوراخ نظر آتے اور یہ فکر نظر آتے لگتی ہے کہ کوئی چیز دسے گی تو کوئی زہریلی چیز دستی اور پھر اپنی ٹانگ نہیں ہلاتے یہی وہ نمونہ تھا جو باپ کو کرتے ور دیکھا وہی بیٹی نے کیا بچوں کی تربیت کا نمونہ پتا چل رہے جیسے ان کو بنانا چاہتے ہیں ویسے ان کو بن کے دکھا دیجئے بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اٹھے تو آیات تیمم یہ سورہ مائدہ کی آیات ناظر ہیں چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا اس وقت حضرت سید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے اے آلِ ابوبکر یہ کوئی تمہاری پہلی برقت تو نہیں ہے یعنی ان کے توسع سے اور بھی اللہ نے کرم فرمایا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی نا ہم نے اسے اٹھایا تو اسی کے نیچے سے ہار مل گیا وہ جو کہتے ہیں نا بچہ وغل میں ڈھنڈورہ شہر میں یہ معاملہ ایسے ہوا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں نا حیاتِ طیبہ میں کچھ انسیڈنس کچھ واقعات اور کنڈیشنز ایسی اللہ کے حکم سے پیدا کی جاتی تھی تاکہ اللہ شریعت کے احقامات پہنچا سکے حدیث نمبر دو سو چوبیس حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی انبیاء علیہم السلام کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کا تذکرہ تو قرآن میں بھی آتا ہے اللہ نے فرمایا یہ رسول ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے حضرت اسماعیل زبی اللہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہوئے قلیم اللہ ہوئے ان کو امام الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین کہا گیا رحمت اللہ العالمین کہا گیا آپ کی فضیلت باقی انبیاء کے اوپر واضح طور پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری کی قیفیت کہ آپ نے فرمایا مجھے کسی نبی پر کوئی فوقیت نہ دو بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول عبداللہ و رسولہ تو آپ نے پانچ باتیں بتائیں ایک یہ کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت کے برابر روپ پر میری مدد کی گئی ہے دوسری یہ کہ تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اب میری عمت میں جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے اگرچہ وہاں مسجد اور پانی نہ ہو تیسری یہ کہ میرے لیے مال غلیمت حلال کر دیا گیا حالانکہ پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا چوتی یہ کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے پانچ میں یہ کہ نبی خانس ایک ہی قوم کی طرف محبوس ہوتا ہے مگر مجھے سب لوگوں کی طرف محبوس کیا گیا روب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسا تھا کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باوقار باروب شخصیت کے قائل تھے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کی شخصیت کی وہ وجاہت اور پور وقار اور باروب شخصیت تھی کہ ہلف الفضول ہلف الفضول کا وہ معاہدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھگڑے کو ختم کروانے کیلئے کیا حجر اسود کو جب نصب کیا گیا تھا تو اس کے تنازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باروب اور باوقار شخصیت کے ساتھ کیا یہ تو نبوت سے پہلے کا روب تھا آپ کو صادق الامین کہتے تھے وہ لوگ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا واقعہ کی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام کے سہن میں بیٹھے تھے اور کچھ مکہ کے رئیس اور سردار بھی بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اس نے یتین بچے کی سفارش ان سے کی جو مکہ کے سردار تھے ان کے پاس گئے اور اس شخص نے کہا کہ یہ یتین بچہ ہے اور ابو جہل نے اس کا کوئی کرز دینا ہے لیکن وہ ظلم اور زیادتی کر کے اس کا مال واپس نہیں لوٹا رہا تو وہ جو سردار تھے ان کو شرارت سوجی انہوں نے اس شخص کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں ان کا مقصر صرف یہ تھا ابو جہل بہت ہی ظالم اور بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں تیز تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا اور ابو جہل جو ہے وہ سختی اور بد اخلاقی اور زیادتی کا معاملہ کرے گا انہوں نے فتنے کی نیت سے کہا جب وہ مظلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس یتین کی حاجت لے کر اور اس کے یتین پر ظلم کی روداد لے کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح تو کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں کسی یتین کسی بیوہ کسی مہتاج کی مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبی میں دو ماہ مسلسل تقاف کروں تو یہ تو آپ کی زندگی کی ترجیحات اور پریفرنسز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس مظلوم یتین بچے کے ساتھ ہو لیے ابو جہل کے گھر کے باہر دستک دی ابو جہل باہر آیا آپ نے اپنی باروب اور بڑی باوقار انداز میں آپ نے فرمایا تم نے اس بچے کا کرس دینا ہے ابو جہل نے کہا ہاں آپ نے کہا اس کا کرس دے دو وہ کوئی اتنا مروب ہوا کہ اس نے بغیر کسی بحث اور تقرار کہ اس کا جو کرس ہے وہ واپس کر دیا اور سرداران قریش جو ہے وہ حق دھک دھنگ ہو کے رہ گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری روح زمین کو مسجد کا تصور یہ کہ جو پچھلے اہل کتاب ہیں ان کے لیے ان کی عبادت خانے ہیں ساری روح زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے سوائے حمام کے کیونکہ ظاہر ہے یا ناپاکی بھی ہوتی ہے اور بے لباسی بھی ہوتی ہے بے ہجابی بھی ہوتی ہے اور قبرستان کے کیونکہ قبرستان میں نماز ہوگی تو شرک کا امکان ہے تو ان دو کے علاوہ ساری روح زمین مسجد ہیں ہم جہاں بھی سفر کر رہے ہیں ہم زمین پر اکر نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ زمین جہاں پر نماز پڑھی گئی ہوگی سجدہ کیا گیا ہوگا وہ زمین وہ زمین گواہی دے گی انشاءاللہ اور پھر یہ کہ زمین کو پاک کرنے والی اس لیے امام بخاری نے اس کو رکھائے کہ پاکی سا مٹی اور زمین کی مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے اگلی بات یہ تھی کہ مال غنیمت پچھلی شریعتوں میں انبیاء کو مال غنیمت جو بوٹی کا مال ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں تو وہاں پہ پانچوا حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا تھا اس پانچ میں حصہ میں سے آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا اس میں سے ان کے اہل خانہ کو ان کی ازواج کو نان نفقہ دیا جاتا تھا کیونکہ آپ ہما وقت فلٹائم دین کے کاموں میں خدبت میں تبلیغ میں جہاد میں مصروف تھے آپ کے پاس فکر معاش کا وقت نہیں تھا تو ون ففت میں سے پہلے اہل خانہ ازواج متحرات کا ناننفقہ دینے کے بعد اگر کچھ بچتا تھا تو غریبوں رشتہ داروں کو دیا جاتا تھا اور اللہ کا حصہ بہر کیف غریبوں مسکینوں محتاجوں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور شفاعت ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں نے تو درخت کا پھل کھا لیا تھا نفسی نفسی پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں نے تو وہ توریہ کا معاملہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کریں گے کہ مجھ سے تو ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میری قوم نے تو مجھے الہ تک بنا لیا تھا اور پھر سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے آپ شافی محشر ہیں اور ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت امت ہیں جو شافی محشر ساقی قوسر کے امتی ہیں ہمیں اس پر شکر بھی کرنے اور اس پیمانے پر پورا اترنے کی بھی توفیق اتا فرما اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا پشتے نبیوں کو ایک قوم ایک علاقے ایک بستی اور ایک دور کے لیے بھیجا جاتا تھا ہر نبی نے کہا یا قومی ان کی دعوت ایک سپیسپک علاقے اور دور کے لیے تھی قرآن کی دعوت یا یحنیس مکہ مدینہ پوری روح زمین وہ ندرن ہیمسفیر سدرن ہیمسفیر وہ نورت آفریقہ ساؤت آفریقہ آسٹریلیا انٹارٹکہ سارے علاقوں کے لیے اور وہ اس دور سے لے کے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر دو پانی نہ ملے اور نماز کے قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو حضر میں بھی تیمم کرنا ہے حدیث نمبر دو سو پچیس حضرت ابو جحیم بن حارس انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیر جمل بیر کہتے ہیں کوئے کو جمل نامی کوئے کی طرف سے آ رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا اس نے آپ کو سلام کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے اور اس سے اپنے موں اور ہاتھ کا مسا کیا یعنی تیمم فرمایا پھر آپ نے اس کا جواب دیا یہ حیاتِ طیبہ میں مدنی دور کا وہ واقعہ ہے جہاں اکثر محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہیں اور پانی نہ میسر ہونے کی وجہ سے نہ وضو ہے نہ قصل ہے اور اس کا جواز ایسے کہ آپ پانی ہی کی تلاش میں بیرے جمل کی طرف سے واپس تشریف لا رہے تھے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ وضو جنابت کی ناپاکی کو قدرِ گھٹا دیتا ہے لیکن چونکہ پانی نہ ویلیبل ہونے کی وجہ سے دونوں معاملے نہیں کیے گئے تھے تو اس لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا پھر آپ نے دیوار کے ساتھ تیمم کیا اور پھر سلام کا جواب دیا گویا یہ پتا چل رہا ہے کہ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لئے کفایت کرے گا اور تیسری بات یہ پتا چل رہی ہے کہ جیسے وضو وضو جو ہے وہ جنابت کی ناپاکی کو گھٹا دیتا ہے اور وضو کر لینے کے بعد ایک جمبی سلام کا جواب وغیرہ کر سکتا ہے اسی طرح اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم بھی جنابت کی ناپاکی کو گھٹا دے گا باب نمبر تین تیمم کرنے والے کا ہاتھوں پر پھونک مارنا یعنی آپ کو بتایا تھا کچھ موقعوں پر آپ نے ماری اور کچھ پر نہیں بھی ماری اگر لوز مارڈ ہے تو پھر ماری جائے گی حدیث نمبر دو سو چھبیس حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جمبی ہو گئے تھے آپ نے تو نماز نہیں پڑی تھی حضرت عمر نے کیوں نہیں پڑی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں آگے جا کے جمع کر کے پڑھ لوں گا کیونکہ سفر میں جمع کا تصور ہے اور ویسے وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا آپ نے نماز نہیں پڑی اور میں نے تو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا کافی تھا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ان میں پھونک ماری پھر اس سے مو اور دونوں ہاتھوں کا مسا کر لیا حضرت عمر نے اس لیے نہیں کی تھی کہ سفر کی حالت میں وہاں پانی نہیں ہے انہوں نے کہا آگے پانی ہوگا تو میں دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کر لوں گا اور یہاں شاید ابھی نماز کا وقت بھی ہو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زمین میں لوٹ پوٹ کیوں ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جیسے غسل کے دوران بھی پانی جسم کے ایک ایک اس کو لگنا ضروری اور ایک ایک بال برابر علاقے کو تو ان کا خیال تھا شاید مٹی کے لگنے میں بھی یہ تمام کرنا ضروری ہے آپ نے جواب میں ڈیمنسٹریٹ کر کے تیمم کا طریقہ بتا دی اور یہ وہی ہے جس پر میں پہلے بات کر چکی ہوں باب نمبر چار پاک مٹی مسلمان کا وضوح ہے اور اس سے پانی کے لیے اس سے پانی کے بدلے کافی ہے حدیث نمبر 227 بہت طویل سا ایک واقعہ ہے ایک قصہ ہے حضرت عمران بن حسین خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے رات بھر چلتے رہے جب آخری شب ہوئی تو کچھ دیر کے لیے سو گئے ظاہرے اتنا ہیکٹک سفر تھا تھک کے سوئے تو کیا ہوا مسافر کے نزدیک اس وقت کی نیند سے زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں ایسے سوئے کہ آفتاب کی گرمی سے بیدار ہوئے ویسے بھی آپ کو بتائیں ڈیزرز کی راتیں تھنڈی ہوتی ہیں تو بس خوبی تھکاوٹ کے بعد نیند آئے تو گویا فجر کی نماز رہ گئی سب سے پہلے جس کی آنکھ کھولی وہ فلان شخص پھر فلان پھر فلان پھر چوتھے حضرت عمر بن خطاب جاگے اور ہمارا قائدہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشی تقاضوں پر بھول چکا ماملہ ہوا سوئے رہ گئے آپ جب سوتے تھے تو کوئی آپ کو جگاتا نہیں تھا تاں کہ آپ خود بیدار ہو جاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو خواب میں کیا پیش آ رہے سابہ کا خیال ہوتا تھا کہ شاید خواب میں کوئی وئی آ رہی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیدار ہو کر حالت دیکھی جو لوگوں پر تاری تھی اور وہ دلیر آدمی تھے انہوں نے با آواز بلند تکبیر کہنا شروع کر دیا سو وہ برابر اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے رہے یہاں تک کہ ان کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جب آپ جاگ اٹھے تو لوگوں نے آپ سے اس مصیبت کا شکوا کیا جوان پڑی تھی آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے کوئی بھول چوک سے نماز کا چھٹ جانا ہمیں پتا چلتا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول چوک پر کوئی معاقصہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں ہے یا اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا چلو اب کوچھ کرو لوگ روانہ ہوئے تھوڑی سی مسافت کے بعد آپ اترے وضو کر کے پانی مگوائے اور وضو کیا نماز کے لیے آزان دی گئے اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی گویا کیا پتا چل رہا ہے کہ سفر میں آپ نے وہاں پہ نماز کیوں نہیں پڑی تھی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیطان کا فتنہ آیا تھا وسوسہ ہوا تھا اور نمازیں چھوٹی تھی تو آپ نے اس جگہ پہ جہاں شیطان اتنا غالب آیا آپ نے اس جگہ کو جلد جلد چھوڑنا جو ہے اس کو پسند فرمایا دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ سورج کے تلو ہونے کا وقت تھا اور یہ مکروح اوقات تھے اس لیے آپ نے نہیں پڑی حالانکہ اس کی نفیہ بھی آگے ہم جا کے دیکھیں گے کتاب اس صلات میں کہ قضا نماز کے لیے جب بھی جاگ آجائے یا یاد آجائے چاہے وہ مکروح اوقاتوں پھر بھی نماز کو فوراں ادا کر دینا پسندیدہ اور مستخب ہے بہرحال کچھ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں پڑی یہ پانی ہوگا تو پھر نماز ادا ہوگی آپ نے آگے جا کر وضو کرایا یہ قضا نماز ہے یہ نماز قضا بھی ہو گئی ہے اور یہ سفر میں قصر کی حالت ہے تو گویا قصا نماز قضا اور قصر نماز کے لیے بھی آزان دی جا سکتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کو بعد جماعت پڑھوایا یہ قضا نماز اور قصر نماز میں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے بعد کیا ہوا جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو اکیلے الگ سے بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑی تھی آپ نے فرمایا اے شخص تیرے لیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کون سی چیز مانے ہوئی قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہے نا تو آپ نے اس کی فکر کی پوچھا اس نے اس کیا کہ میں تو جنابت میں ہوں اور پانی موجود نہ تھا آپ نے فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی آپ اترے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اور ایک دوسرے شخص کو بلائے اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو اس پر وہ دونوں روانہ ہو گئے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر دو مشکوں کے درمیان یعنی اس کے پاس پانی کے ریزروائز تھے انہیں نے اسے دریافت کیا پانی کہاں ہے اس نے جواب دیا پانی مجھے گزشتا کل اس وقت ملا تھا یعنی ایک دن ایک رات کی مسافت پر اور ہمارے مرد ہیں پیچھے ہیں ان دنوں ان دونوں نے اس سے کہا ہمارے ہمراہ چل اس نے کہا کہاں جانا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بولی وہی جسے سوابی کہا جاتا ہے عرب سوابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہو اپنے آباؤ اجداد کے دین کو ترک کرنے کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سوابی اس لیے کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے دین ابراہیمی کو ناؤسو بللہ چھوڑ دیا یہ ان کا ایک خود ساختہ تصور تھا انہوں نے کیا کہا چل تو صحیح اس شخص کے پاس ہاں وہی جسے تو ایسا کہتی ہے یعنی صحابہ نے کہا تم لوگ انہیں صحابی کہتے ہو چل تو صحیح آخر وہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا حضرت عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتن منگوایا دونوں پکھالوں یا مشکوں کے موں اس میں کھول دیئے اور اوپر کا موں بند کر کے نیچے کے موں کھول دی اور لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ خود بھی پانی پیئے اور جانوروں کو بھی پلائے تو جس نے چاہا خود پیا جس نے چاہا جانوروں کو پلایا بلاخر آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانی کی ضرورتی اسے بھی پانی کا برتن بھیج دیا گویا کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو پھر تیمم کافی تھا لیکن جب پانی مل گیا تو پھر کیا کافی ہے پھر تیمم کی مدت ختم ہو جاتی ہے عزر ختم ہو گیا تیمم کی مدت ختم ہو گئی اور آپ نے پھر پانی دے دیا اور پانی کا ایک برتن دے دیا گویا تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ وصل کے لیے کافی ہے اچھا وہ عورت کھڑی منظر دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی وہ بیچاری تیمینہ سے لائی تھی اور کیسے مشکے کھول کے جانور پی رہے ہیں لوگ نہاں آ رہے ہیں اس کے پانی کے ساتھ اللہ کی قسم جب پانی لینا بند کیا گیا تو ہمارے خیال کے مطابق وہ اب اس سے بھی زیادہ بھریوی تھی اللہ نے موجزہ کر دیا جب آپ نے اسے پانی لینا شروع کیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کیلئے کچھ جمع کرو اب اس کا احسان ہے کہ اس کا پانی لے رہے ہیں احسان کا بدلہ دے رہے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کیلئے کچھ جمع کرو لوگوں نے کھجور آٹا ستو اکٹھے کرنے شروع کر دیئے یہاں تک ایک اچھی خاصی مقدار اس کے پاس جمع ہو گئی انہوں نے کپڑے میں بان دیا اسے اونٹ پر سوار کر کے وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا تم جانتی ہو ہم نے تمہارے پانی میں کچھ کمی نہیں کی ہمیں تو اللہ نے پلایا پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی چونکہ وہ دیر سے پہنچی تھی اس لئے انہوں نے پوچھا اے فلا عورت تجھے کس چیز نے روک لیا اس نے کہا مجھے تو کجیب سا واقعہ پیش آئے اور وہ یہ کہ راستے میں مجھے دو آدمی ملے ہیں جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے ہیں جس وہ اس سے سابی کہتے ہیں اس نے ایسا ایسا کیا اللہ کی قسم جتنے لوگ اس اسمان کے اور اس زمین کے درمیان ہیں نا اور اس نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی اٹھا کر اسمان اور زمین کی تفرشارہ بھی کیا ان سب میں وہ سب سے بڑا جادوگر ہے پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کیا کس عورت کے گرد جو مشرق آباد تھے ان پر تو حملہ آور ہوتے تھے اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ اب یہ موسنہ ہے نا اور یہ موسنہ کی بستی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سروع زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں جس کے احسان کا میں نے بدلہ نہ دیا اور سوائے کس کے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کی ایک رات کی نیکیہ مجھ پر اتنی ہے جتنے آسمان کے ستارے اور وہ کونسی رات تھی وہ یارِ غار کی گارِ سور کی رات تھی جس کی رودات میں نے آپ کو سنائی ایک دن اپنی قوم سے کہا وہ جب مسلمان چھوڑتے تھے نا تو ایک دن اس نے اپنی قوم سے کہا میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑتے ہیں کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے تب انہوں نے اس کی بات قبول کی اور وہ مسلمان ہو گئے کیسے مسلمان ہوئے تھے بزور شمشیر نہیں آپ کے حسنِ اخلاق سے آپ کے حسنِ معاملات سے آپ کی نرمی سے آپ کی خیرخواہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تا اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو اور اپنے معاملات میں خسن پیدا کر کے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما کتاب السلات نماز کا بیان اب یہاں سے آگے نائنٹی سکس احادیث پر مشتمل یہ کتاب انشاءاللہ ہم اگلی کچھ نشستوں میں مکمل کریں گے نماز کا طریقہ اس کے آداب اس کا لباس اور مکمل طریقہ انشاءاللہ اس میں بات ہوگی نماز حکمِ خداوندی اور فریضہِ دین ہے یہ وہ حکمِ خداوندی ہے جس کا قرآن کے ہر احقامات سے زیادہ حکم دیا گیا نماز وہ واحد عمل ہے جس کا قرآن میں سات سو دفعہ تذکر آئے سیون ہنڈرڈ ٹائمز ان قرآن اللہ سبحانہ تعالی اقیم السلات اقیم السلات کہیں آتا ہے حافظو الاسلامات کہیں آتا ہے ورقعو معراکین سیون ہنڈرڈ ٹائمز اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا نماز کا خکم دیا ہے یہ دین کا ستون ہے یہ دین کا رکن ہے یہ دین کا پلر ہے السلات و عماد الدین اور آپ کو معلوم ہے کہ بغیر کسی ستون کے امارت تعمیر نہیں ہوتی ہے بغیر ستون کے امارت تعمیر نہیں ہوتی ہے اور اگر ستونوں کے بغیر دیواروں ٹیکوں کے بغیر امارت بن بھی جائے تو وہ بہت ہی کمزور اور ناکسی ہوتی ہے اور پھر وہ گر جاتی ہے اگر دین کی امارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کرنا ضروری ہے بغیر نماز کے دین کی امارت تعمیر نہیں ہوگی اور اگر دین کی امارت تعمیر نہ ہوئی تو پھر جنت کے گھر کی تعمیر کو بھی بھول جائیے یہ وہ نماز ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں صرف اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے یعنی اسلام اور کفر میں پارٹیشننگ وال جو ہے وہ نماز کی اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترق نماز کا فرق مسلمان اور کافر میں صرف ترق نماز کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ حشر کا نظارہ بتایا کہ بے نمازیوں کا حساب قارون کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ عبائی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازی کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا نہ فرقان ہوگا نہ برخان ہوگی اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی گئی یہ قیامت کے دن کا پہلا سوال ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس کا باقی حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالی مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میرے بندے کی نفل نمازیں اور سنت نمازوں کو دیکھ لو اور اس کی فرض نمازوں کی کمی اور قطاعی کو اس سے دور کر دو تو یہ نماز ہے یہ وہ نماز ہے کہ جو آزان سے لے کر نماز کے سلام کے بعد اس جگہ پر بیٹھنے تک وہ سارے کے سارے مرحلے گناہوں کی بخش درجات کی بلندی رحمتوں کے شامل اخال ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں نماز کا ایک ایک عمل نماز کے ساتھ ایک ایک اسوسییٹڈ ایکٹیوٹی جو ہے وہ مومن کے درجات بلند کرتی ہے اس کے گناہوں کو بخشتی ہے اللہ کی رحمتیں شامل اخال کرتی ہے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی اور اس کی بہترین تربیت کا ذریعہ بھی بنتی مسلم مومن بن جاتا ہے اگر وہ باجمات نماز اور نماز قائم کرنے والا ہے اور پھر صرف یہی نہیں موت دنیا کی زندگی موت سے لے کر جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کے لیے سارے سفرے ادم کے ہر مرحلے پر سب سے امپورٹنٹ عمل جو ہے وہ نماز ہے موت قبر حشر پل سراغ جنت جنت کی کنجی نماز ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں قرآن میں حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو نمازی ہوں گے ان کے وضو کے آزاد تک جہاں جہاں تک ان کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک ان کو سونے اور چاندی کے کنگنوں سے عراستہ کیا جائے گا اور بے نمازی جہنم میں جب سب سے پہلی بات پوچھی جائے گی کہ کون سا عمل تھا کون سا عمل تھا کہ تم جہنم میں پہنچ گئے تو وہ سب سے پہلی بات کیا بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے تو وہ پہلے سوال کا جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑتے تھے یہ نماز ہے اللہ ہمیں بھی نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس نمازوں کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک دلوں کی ضرور دلوں کا بخار بنا دیں اللہ اس میں ہمارا دل لگ جائے ہمیں اس میں لطف آنے لگے ان میں خوشو اور خضو اطاف فرما دیں ہماری ٹوٹی پوٹی ناکس ردی نمازوں کو قبول کر کے انہی کو ہماری جنت کی کنجی بنا دیں باب نمبر ایک شبہ مراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی حدیث نمبر 228 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے انہوں نے پہلے میرے سینے کو چاک کر کے آبِ زمزم سے دھویا پھر ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا ایک تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا بعد میں سینہ بند کر دیا گیا حیاتِ طیبہ میں مکی دور ہے حجرت سے ایک سال پہلے بارہ سن نبوت ستائیس رجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب میراج کا واقعہ اس کو ایک سال پہلے نبوت سے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ واقعہ درپیش کیا گیا کہ آپ کے ساتھ اس وقت ظلم زیادتیاں اور مشکتیں اور مخالفتیں پورے عروج پڑھ تھی اور ایمان کی بہت ثابت قدمی درکار تھی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشاہدات جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ خم کلام ہوئے تاکہ ایمان کی پختگی آئے اور اس حالت میں صبر اور استقامت آسان ہو جائے قرآن میں شب میراج کے سفر کا جواز سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہذی اسرا بی عبدیخی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقص اللہذی بارکنا حولہو لینوریہو من آیاتی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا کیوں لے گئے تاکہ ان کو آیات الہی کا مشاہدہ کروا دیا جائے انہو ہو السمیع العلیم وہ رب سننے اور جاننے والا ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت اور پھر تقریباً ستائیس پچیس ستائیس راویان کی روایت سے متعدد صحیح احادیث سے یہ پورے کے پورے شبہ میراج کے واقعے کی ایک روداد ملتی ہے کسی حدیث میں کوئی ایک حصہ کسی میں دوسرا حصہ اس سب کو ملا کر پڑھیں تو پوری کی پوری روداد ایک گھر سے نکل کر واپس اس گھر میں آنا اور پھر لوگوں کو اس کی روداد نریٹ کرنا یہ پورے کا پورا واقعہ ہمیں ستائیس صحابہ ایک رام کی روایات متعدد احادیث سے پتا چلتا ہے یہ سفر کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں مکہ سے لے کر تو بیت المقدس کا سفر یہ رات و رات کا سفر اس کو اسرا کہا جاتا ہے اور پھر بیت المقدس سے آسمان اور پھر آسمان سے جنت جہنم کے مشاہدے کے بعد واپس آنا زمین پر یہ اس کو میراج کہا جاتا ہے سیڑی پر چڑھنا اور عروج کے زینوں پر چڑھنا اور آسمان پر جانا تو دو حصے ہیں اس پر مباحث سے موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا ایک سپرچول سفر تھا کچھ کے نزدیک یہ سفر خواب میں آپ کو کروایا گیا لیکن قرآن اور ان احادیث کے ذریعے واضح طور پر یہ مستثنیق موجود ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا ایکچول فیزیکل سفر تھا جب اللہ نے فرما دیا سبحان اللہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہیومنلی پوسیبل نہیں تھا اللہ ان تمہاری کمیوں کتائیوں شارٹ کمنگ سے پاہا کہ اللہ کیلئے مشکل نہیں تھا اللہ کیلئے بہت آسان ہے کہ اپنے بندے کو رات تو رات لے جائے اور پھر وہ براک نامی سواری وہ بجلی سے زیادہ برک رفتار سے زیادہ سواری تیز بزاتے خود گوائی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے مشکل نہیں تھا اور یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے یہ وہی گھر ہے جہاں پہ ان کا بچپن ان کا لڑکپن گزرا تھا یہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا اور پھر اب ان کی بیٹی حضرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کا گھر ہے یہاں سے لے کر پھر حضرت جبرائیل شد کا پھٹنا جلدی کی کیفیت کا اظہار کرتے اور پھر یہاں سے حضرت جبرائیل ان کو حرم کے سخن میں لے گئے تھے ختین میں اور وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے اور پھر اس کے بعد ان کا سینہ مبارک کھول کر ان کے قلب مبارک کو سونے کی تشتری والے پانی سے دھویا گیا تھا یہ شک صدر کا واقعہ ہے یہ شک صدر کا واقعہ جو یہاں بارہ سن نبوت میں رونما ہوا اور ایک بچپن میں ایک واقعہ جو ہے وہ بچپن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سادیہ حلیمہ اپنی رضائی والدہ کے پاس تھے کفالت کیلئے وہاں پہ چھوڑا گیا تھا رضائی کیلئے وہاں پہ چھوڑا گیا تھا تو وہاں پر بھی شک صدر کا واقعہ آیا یہ دو واقعات شک صدر کے حیات طیبہ میں تو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن علاوہ اس کے علاوہ بھی واقعات کا تذکرہ ہے صحیح احادیث سے یہی دو واقعات کا بیان ہمیں ملتا ہے پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور بیسے کچھ لوگوں کو اس میں بڑا شک ہوتا ہے کہ سینہ کھولنا بند کرنا آج کے دور میں تو یہ ہرگز مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں یہ ہم آرام سے کمپریہنڈ کر سکتے ہیں ہمارے کارڈی ایک سرجنز جو ہیں وہ کتنے سرجریز جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ ایک دن کے اندر تو ایک کارڈی ایک سرجن اللہ کے دیئے وے علم اور فانہ اور غنر سے کر سکتا ہے تو اللہ کے فرشتوں کے سردار کے لیے یہ کرنا اللہ کے حکم سے بلکل مشکل نہیں ہے پھر انہوں نے میرا اسمان سے کہا دروازہ کھول دو اس نے کہا کون ہے بولے میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اس نے پوچھا یہ تمہارے ہمراہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آسمانوں کی حفاظت ہے نا کوسٹنگ ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے پھر دریاد کیا انہیں دعوت دی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑے وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جمع غفیر اور بائیں جانب بھی امبو قصیر تھا جب وہ دائیں جانب دیکھتے تھے تو ہستے تھے جب بائیں درو دیکھتے تھے تو روتے تھے اس نے مجھے دیکھ کر کہا نیک پیغمبر اچھے بیٹے خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں بائیں جو اتنے لوگ ہیں یہ ان کی اولاد کی ارواں ہیں دائیں جانب والے جنتی ہیں بائیں جانب والے دوزخی ہیں اس لئے دائیں طرف نظر کر کے ہنس دیتے ہیں بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں اللہ ہمیں بھی ہسنے اور رونے کی یہ پیمانے سکھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑے اس کے داروخہ سے کہا دروازہ کھول اس نے بھی وہی گفتگی کی جو پہلے تھی چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں حضرت آدم مدریس علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی لیکن ان مقامات کو بیان نہیں کیا صرف اتنا کیا کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا حضرت حارون اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھی البتہ کچھ اور حدیث میں ساپت ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے گئے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ نیک پیغمبر اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے میں نے پوچھا کون انہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا نیک پیغمبر اچھے بھائی خوش آمدید میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا اے سوالے نبی اے اچھے بیٹے خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوش آمدے بیٹے کہہ کر کہا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں اور تمام ابو البشر ہیں سارے نبیوں کے اور ساری انسانیت کے ان کو باپ کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی والدہ آمنہ کے خواب کی تعبیر اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں ساتھویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو میرے ہمشبیہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے بیت المامور ساتھویں آسمان پر وہ عمارت ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل منعن اوپر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ نے قرآن میں فرمایا زیرفع ابراہیم القوائدہ من البیت و اسماعیلہ ربنا تقبل منا زمین پر اللہ کا گھر بنایا تھا اور اسی زمین کے گھر کے اوپر ساتھویں آسمان کے اوپر بیت المامور اللہ کے گھر سے محبت بڑی ہے نا اس لئے وہاں پر بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرمائے اور یہ وہی گھر ہے جس کا فرشتے تواف کرتے ہیں اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بیت المامور کا روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں لیکن جس فرشتے نے ایک دفعہ تواف کر لی ہے اس کی باری دوبارہ نہیں آئی یہ جو سارا سفر ہے یہاں پر اس حدیث میں سینہ بند کرنے کے بعد یہ جو آسمانوں کا سفر ہے اس سے پہلے ایک حصہ ہے جو اس حدیث میں نہیں بیان کیا گیا میں وہ بھی آپ سے مختصرا بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ مبارک بند کر دیا گیا شق صدر کے بعد تو پھر حضر جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ براک نامی ایک سواری آپ نے اس کی کیفیت بھی بتائیے کہ وہ گھوڑے جتنا تھا اور وہ خچر کی طرح کا تھا اور وہ سفید رنگ کا تھا آپ کی طرف اشارہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر چڑھنے لگے تو وہ بیدتنے لگا حضر جبرائیل نے اس کو تھپکی دے کر کہا کہ نہ تجھ سے پہلے کوئی تجھ پر ایسی ہستی چڑھی ہے اور نہ آج کے بعد آپ کیا ہیں خاتم النبیین ہیں اور آپ کیا ہیں آپ انبیاء کے سردار ہیں آپ براک پر تشریف فرما ہوئے اور پھر وہ آسمان کا سفر سب سے پہلے آپ کو مکہ دکھایا گیا اور آپ کو مدینہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ اب آپ حجرت کر کے ہجر سے ایک سال پہلے نا آپ حجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے پھر بیت اللہ ہم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی پھر کوہ دور جہاں اللہ سبحانہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت دلہن جیسی سجیوی عورت دکھائی گئی اور بتایا گیا آپ اس کے طرح متوجہ نہیں ہوئے جب اس نے بلائے اور دعوت دی تو بتایا گیا یہ دنیا اور اس کی رہن آئی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بے رغبتی اور زخد کی سنت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اس کو پی لیا اس میں دودھ تھا دودھ مشروب فطرت ہے اور دودھ پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر آپ کو ایک پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اس میں شراب تھا شراب کی حرمت کا جواز نکلتا ہے ایک شخص نے آپ کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بتائے گئے یہ ہودی تھا آپ کو یہ ہودیت کی طرف پکار رہا تھا پھر ایک اور شخص نے پکارا آپ اس کی دعوت کی طرف بھی مائل نہیں ہوئے بتائے گئے یہ عیسائی تھا آپ کو عیسائیت کی طرف مائل کیا بلا رہا تھا آپ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے کیا پیغام شبہ محراج کا say no to jewism say no to christianity christians اور jews کو follow نہیں کرنا ان کو copy ان کو idealize ان کو glamorize نہیں کرنا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ بیت المقدس میں تشریف لائے مسجد اقصہ میں وہاں پہ تمیام انبیاء کی آپ نے امامت کرائی آپ کیا ہے امام الانبیاء پھر سیڑھی لگائی گئی اور یہ رودات رکم ہوئی اس کے بعد کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حبہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں نے فرشتوں کے قلموں کی آوازیں سنتا تھا فرشتوں کو کتاب و تقدیر لکھوانے کا حکم دیا جاتا ہے نازت انساری اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں ہم کلام ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں کلیم اللہ بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہوئے تھے اور آپ کو پانچ چیزیں اس موقع پر دی گئیں تھیں یہ پانچ چیزوں میں سے ایک تو وہ پانچ نمازیں پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جب نیکی کریں گے تو ہر نیکی پر کم از کم دس گناہ عجر جب بھول شوق کریں گے تو اس پر کوئی معاقضہ نہ ہونے کا وعدہ اور پھر یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بکرا کی آخری دو آیات اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہوئے تھے لیکن واضح طور پر ہمیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کچھ لوگ یہ غلط تصور پیدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضوں سے بلند کرنے کی سازشیں کرتے نظر آتے ہیں اللہ نے قرآن میں سرودات کو بتاتے ہوئے کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی جنت جغنم یہ نشانیاں دیکھی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سکھی حدیث میں پوچھا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ مراج پہ اللہ کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات سے جو تم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا گویا یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور خدیث کی تعلیمات کو ریفیوٹ کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر حق منصوب کرنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں پہ نمازیں فرض کی گئیں آپ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ حکم لے کر واپس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گزرا انہوں نے پوچھا اللہ تعالی نے آپ کی عمد پر کیا فرض کیا میں نے کہا شبروز میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں کیونکہ آپ کی عمد ان کی متحمل نہیں ہو سکے گی سنانچہ میں واپس آ گیا اللہ تعالی نے کچھ نمازیں معاف کر دی میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اللہ تعالی نے کچھ نمازیں معاف کر دی انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں آپ کی عمد ان کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گی میں لوٹا تو اللہ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس واپس جائیں کیونکہ آپ کی عمد ان نمازوں کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم مغدوب زدی ڈھیٹ قوم کو دیکھ چکے تھے نافرمان قوم کو اس لیے ان کو اندازہ تھا میں پھر لوٹا ایسا کئی بار ہوا بل آخر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ نمازیں پانچ ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے پچاس ہیں یہ کیسے پتا چلتا ہے اس طرح کہ ہمیں ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ شبہ محراج پر ایک نیکی کا دس کنا جو تو پانچ پچاس کے برابر ہیں اور پھر اللہ نے اس موقع پر یہ بھی فرما دیا پانچ دے کر میرے ہاں فیصلہ بدلنے کا دستور نہیں ہے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے کہا آپ میرے آپ کے پاس مزید کمی کے لیے لوٹ جائیں میں نے کہا آپ مجھے مالک سے شرم آتی ہے کیونکہ حکم بھی بڑی کیٹیگوریکلی دے دیا گیا تھا نا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے یہاں تک صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جسے کئی طرح کے رنگوں نے دھاپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں تھا پھر میں نے جنت میں داخل کیا گیا مجھے جنت میں داخل کیا گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں اس میں موتیوں کی جگمگاتیوی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹک کستوری کی ہے جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے گئے اور یہی وہ نشانیاں تھی جو آپ نے دیکھی تھی اور یہ بنیادی طور پر یہ مشاہدات ہی ہیں شبہ مراج کی جب بھی روداد آتی ہے یا ستائیس رجب کی تاریخ آتی ہے تو اصل میں یہ رودادیں اور یہ مشاہدات ریپیٹ کرنے ضروری ہیں آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے جو کھیتی کاٹتے تھے کاٹ کے بیٹھتے تھے سمیٹھ کے فلاپا کے تو دیکھتے تھے کھیتی فوراں ہی بڑھ جاتی تھی کتا خوش نصیب ہوگا وہ کسان جس کی کھیتیاں بڑھتی جائیں گی یہ کون سے دنیا آخرت کی کھیتیاں یہ اسلام کے مجاہد تھے ان کے لیے اینڈلیس لا متناہی عجر کا سلطلہ اپنی زبانوں سے اپنے قلموں سے اپنے مال سے اپنی جانوں سے اپنی تلواروں سے جہاد کرنے والے قیامت میں ان کے لیے اینڈلیس عجر کا سلطلہ ہوگا پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے بتائے گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں کی گرانی ان کو کیا کرتی ہے ان کو راتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیتی ہے یعنی عشاء کی نماز جو نہیں پڑھتے ان کو یہ سزا دی گئے تھے یہ سزا جو ہے نا عشاء سے پہلے سونے والوں کیلئے نہیں ہے کچھ لوگ اس کو اس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ اس حدیث سے عشاء سے پہلے سونے والوں کی سزا ہے اصل میں عشاء سے پہلے کوئی دن بھر کا تھکہ ہارا اگر سو جاتا ہے کہ وہ عشاء کے وقت فریشہ پوکے اٹھے گا اور آرام سے خشو خضو سے پڑے گا تو اس سے پہلے چھوٹا سا نیپ لینا پسند نا پسندیتا نہیں ہے یہ صرف اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی تھکہ ہارا سارے دن کا سوئے گا تو شاید سویا ہی نہ رہ جائے اس لیے اس کو نا پسند کیا جاتا ہے لیکن جس کے پاس اٹھنے کی طاقت ہے اور اتنا اس کا ویل پار ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تو اس کے لیے سونا منع نہیں ہے یہ سزا عشاء کے لیے دی جاری ہے آپ نے دیکھی جو عشاء پڑتا ہی نہیں ہے عشاء پڑے بغیر سو جاتا ہے عشاء کی غفلت کرنے والوں کا انجام ہے ان کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھلے جا رہے تھے اور دوسرا یہ کونسا شخص تھا جو قرآن کو یاد کرتا تھا اور اس نے اس کو بھولا دیا تھا پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ہونٹوں جتنے بڑھے تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو یتین کا مال کھاتے تھے پھر کچھ لوگ جن کی زبانوں کو اور ہونٹوں کو فرشتے کاٹ رہتے یہ وہ لوگ تھے جو بغیر سوچے سمجھے بے تقلفی سے بولتے تھے اور لوگوں کی عبروزنی کرتے تھے پھر کچھ لوگ جن کے ناخن جو ہیں وہ سرخ تامبے کے تھے اور وہ سینے اور چیرے کا گوش نوچ نوچ کے کھا رہے تھے یہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے والے تھے پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ مٹکوں اور گھڑوں جتنے بڑے سامپوں سے بھرے وے پیٹوں کو لوگ روند رہے اور کچل رہے یہ سود کھانے والے تھے پھر ایک سرخ ندی میں تیرتا ہوا ایک شخص دیکھا جو بڑی مشکل سے کنارے پہ آتا تھا کنارے پہ پرشتے اس کا مو کھول کے اس کے مو میں پتھر ڈالتے تھے اس کو واپس دھگیل دیتے تھے یہ بھی سرخ ندی میں تیرنے والا لوگوں کا خون چوسنے والا سودی مال کے ذریعے یہ کون تھا یہ بھی سود کھوڑتا پھر کچھ دیکھا کہ ایک شخص جس کے سامنے صاف ستھرا گوشت اشتدار اس کے سوالے ازواج تھے لیکن حلال ازواج کو چھوڑ کے یہ بدکاری کا مرتقب ہوتا تھا تو یہ بہت سی سزائیں آپ کو دکھائی گئیں اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے آپ نے یہ ساری روداد حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کو گوشت کزار کی اور جب جانے لگے تو انہوں نے دامن پکڑ لیا کہ خدا را محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ باہر کسی کو نہ سنائیے گا پہلے ہی آپ کو مجنوع اور کاہن اور جھوٹے جو نعوذب اللہ جو اعتراضات ہیں سب سے پہلے کون آیا تھا وہ بدبخت ابو جہل ابو جہل جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے کے شبہ مراج کی روداد سنی تھی لیکن امان نہیں لائے تھا متقبر اور زدی بڑھا تھا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی تھی اور ان کو صدیق اقبر کا لقب دیا گیا تھا آپ نے گوائی بھی دیا آپ نے بتایا کہ ہم فلان جگہ پہ جا رہے تھے اپنی اوپر آسمان والے سفر پہ ہم نے اونٹ کو دیکھا تھا وہ فلان روخ پر گیا اور پھر ہم نے فلان جگہ برطن پانی کا دیکھا تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ یہ دروس تھا لیکن پھر بھی مشرقین مکہ نے اس کی حقیقت کو نہ مانا اور آج تک لوگ اس پر شک کرتے ہیں کچھ شک کرنے والے اس پر شک کرتے ہیں اور کچھ اس پر اس میں اضافہ کرنے والے اس میں اضافہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نہ شک کرنے والا بنانا اور نہ ہمیں اس میں اضافہ کرنے والا بنانا اضافہ کرنے والے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دوسرے شبہ میراج کے ستائیس رجب کو کیسی کیسی عبادات راتوں کی عبادات بددتوں کی شکل میں اضافہ کرتے میں نظر آتے ہیں اتنی طویل حدیث ہیں لیکن کسی حدیث اور کسی سنت کے واقعے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگلے سال کو میں پچھلے سال گیا تھا شب مراج پر چلو اب سارے اس رات پر عبادت کرو لیلت القدر کی راتوں کی عبادت کی تاقید کی اشرہ ذلحج کے راتوں کی عبادت کی تاقید کی اگر شب مراج کے رات میں عبادت کا کوئی تصور ہوتا تو آپ نے اگلے سال ضروری اس کی تاقید کی ہوتی اس کی کوئی حدیث موجود ہے سہی اور نہ ہی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اللہ ہمیں بدات سے بچنے سنتوں پر جمنے اور سنتوں کا پیغام عام کرنے اور بدتوں کو مٹانے حکمت محبت اور خیرخواہی سے اس کی توفیق اطاف فرمائے حدیث نمبر 229 حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب نمازیں فرض کی کب فرض کی تھی شبہ مراج پہ جب نمازیں فرض کی تھی تو حضر اور سفر میں ہر نماز کی پہلے دو دو رکتیں تھی پھر نماز سفر اپنی اصلی حالت میں قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا مکی دور میں پہلے تو آپ کو بتایا نا صرف دو نمازیں تھی اس کے بعد شبہ مراج پہ پانچ نمازیں فرض کر دی گئی مکی دور میں جب یہ پانچ نمازیں فرض کی گئیں تھی تو پہلے دو دو رکتیں فرض کی گئیں تھی مکی دور میں تو نمازیں پڑھنا مشکل ہی پڑھاتا یہ تو چپ چپ کے پڑھتے تھے اور مارے جاتے تھے پیٹے جاتے تھے اہل کھانا کی طرف سے تو پہلے دو رکتیں تھی لیکن جب مدنی دور میں آئے تو پھر جو حضر کی جو رکتیں تھی ان کو بڑھا کے چار کر دیا گیا اور سفر میں دو ہی رہنے دیا گیا یعنی نماز قصر کا جواز بھی مل رہا ہے اور روی سے فجر کی رکتوں کو دو ہی چھوڑا گیا تھا لیکن دو سنتیں جو ہیں ان کو معقدہ اور ایسی معقدہ سنتیں بنا دیا گیا کہ نہ وہ قضاء میں چھوڑی جاتی ہیں فجر کی سنتیں اور نہ ہی وہ قصر میں چھوڑی جاتی ہیں البتہ مغرب کی رکتوں کو تین ہی چھوڑا گیا اور روی سے اسی حدیث کے حوالے سے امام مالک کی رائی یہ ہے کہ نماز قصر پھر کیا ہے واجب ہے لیکن باقی تینوں آئمہ کی رائی یہ ہے کہ نماز میں قصر کرنا واجب نہیں ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قصر اللہ کا ایک انام ہے اسے قبول کر لو so it is better کہ ہم سفر میں قصر کر لیں لیکن اس کو کرنا واجب نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا پوری پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے باب نمبر دو نماز کے لیے لباس کی فرضیت حدیث نمبر دو سو تیس لباس ویسے بھی ساتر ہونا خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے قد انزلنا علیکم لباسن یواری سو آتکم وریشا میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ وہ کیا ہو تمہارے قابل شرم یعنی ستر کے حصوں کو چھپائیں اور بیسے تمہارے لیے ریش ریش پرندوں کے پروں کو کہتے ہیں وہ خوبصورتی دیتے ہیں حسن دیتے ہیں حفاظت دیتے ہیں تعارف کرواتے ہیں پہچان کا ذریعہ بنتے تو لباس وہ بھی ہوگا لیکن بیسک مقصد لباس کا یہ ہے کہ وہ ساتر ہو نماز میں لباس کیسا ہوگا آپ دیکھیں تو امام بخاری ایک ترتیب میں چلنے نمازیں فرض کیسے ہوئیں پہلے کتنی فرض تھی بعد میں کتنی فرض تھی اب پھر اس کے بعد نماز کے پڑھنے میں سب سے پہلی چیز لباس ہوگی نماز میں عورتوں کا لباس نماز کیسا ہونا ثابت ہے عورتوں کا لباس نماز کی حالت میں وہ ساتر لباس ہوگا جس کے ساتھ ان کا سارا جسم تو ڈھپا ہوگا سوائے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ کے نماز کی حالت میں چہرہ اور ہاتھ کھلا ہوگا لیکن باقی سارا جسم ڈھپا ہوگا اور یہی ایک مسلمان عورت کی نماز کا لباس ہے وہ جو باریک اور پتلے شفون کے دوپٹے ہیں وہ اس میں سے بال نظر آتے ہیں سکن اور گردن بھی جھلکتی ہے تو وہ دوپٹہ ساتر لباس کا ذریعہ نہیں بنتا موروور یہ شفون کے دوپٹے سلپری ہیں سلپ کر کر کے جاتے ہیں بال بھی کھلتے ہیں اور سارا توجہ اور کانسنٹریشن سو کوئی ایسا لباس ہوگا جس سے ستر کا کوئی حصہ نہ کھلے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھا جاتا ہے نماز کی حالت میں مسلمان عورت کے لیے اور نماز سے پہلے اس کا باقاعدہ احتمام کر لینا چاہیے کہ اس کے لباس میں کوئی تردد اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ڈسٹریکشن اور ڈسٹربنس کا ذریعہ نہ بنے نماز میں البتہ مسلمان عورت کا چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اور یہ ایک بہت تردد اور ایک ڈیبیٹ بھی بن جاتی ہے لوگ کئی دفعہ یہ ڈیبیٹ اور ڈسٹریکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نماز میں چہرہ کھلا ہے اور باقی حالتوں میں چہرے کو ڈھاپنے کا حکم ہے اگر نماز میں کھلا ہے تو باقی حالتوں میں ڈھاپنے کی کیا ضرورت ہے اصل بات ہے کہ نماز ایک تو اللہ سے ملاقات ہے ایک عبادت کی حالت ہے ایک ٹوٹل زبط نفس اور ایک تقوی کی کیفیت ہے نماز کی حالت میں تو ایک نمازی خاتون اپنے ہاتھ پاؤں اپنی نگاہ تک اپنی ہاتھ سے نہیں اٹھاتی اپنی ساری جائز فطری ضرورتوں سے رکی ہوئی ہے نہ وہ بولتی ہے نہ وہ چلتی ہے نہ وہ ہستی ہے نہ وہ کھیلتی ہے نہ وہ کوتی ہے نہ وہ کوئی کام نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے کوئی نارمل اس کی جو جائز فطری ضرورتیں ہیں وہ ان سے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اس حد کو حرام حد کے لیے وہ اپنی جائز فطری ضرورتوں سے بھی رکی ہوئی ہے تو وہ کتنا زبط نفس اور ہی کہ عبادت کی کیفیت ہے اس میں تو کسی قسم کی بے خیائی اور بگاڑ کا امکان ہی نہیں ہے ایک تو اس لیے چہرہ کھلا رکھا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تو اس کو چہرہ کھولنے کا جواز بنا لیتے ہیں کہ نماز میں کھولنے باقی حالتوں میں کھلا ہوگا میں اصل میں اس کو چہرے کے پردے کا جواز بناتی ہوں احرام کی حالت میں بھی چہرہ کھولنا اور نماز کی حالت میں بھی چہرہ کھولنا اس کا مطلب کیا ہے جب اللہ سبحانہ تعالی نے یہ واضح طور پر کہہ دیا مسلمان عورت کو مخاطب کر کے یہ ہمیں حدیث کے ذریعے اور سنت کے واقعات کے ذریعے یہ بات پہنچا دی کہ نماز کی حالت میں بھی ایک مسلمان عورت اپنا چہرہ کھولا رکھے گی اور اپنے احرام کی حالت میں بھی اپنا چہرہ کھولا رکھے گی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب واضح طور پر یہ پروف ہے کہ نارمل ہاتھوں میں وہ ڈھپا ہوا ہے اگر وہ نارمل حالتوں میں بھی ڈھپانا ہوتا اور وہ نارمل حالتوں میں بھی کھلا ہوتا تو سپیسفک حالتوں کی بات کیوں کی جاری ہوتی وہ نارمل حالتوں میں بند ہے آپ دیکھیں مسال دیکھیں آپ کو روز مرہ زندگی کی بتاؤں آپ دیکھیں کہ ایک بوتل ہے اس کا ڈھکن کھلا ہوئے تو کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ڈھکن کھول دو کس کو کہتے ہیں ڈھکن کھول دو جس بوتل کا ڈھکن بند ہے آپ اسی کو کہتے ہیں اور چہرہ احرام میں کھولنے کا حکم دیا جانا بنیادی طور پر نورمل حالتوں میں چہروں کے بند ہونے اور ڈھاپے جانے کا جواز اور پروف ہے چہرہ کھولنے کے حوالے سے میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ خواتین اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہیں جہاں نامحرم کے نگاہ کے پڑھنے کا امکان ہے تو پھر اپنی چہرے کا معاملہ کیا کیا جائے سب سے پہلے تو یہ کہ خاتون اتمام کرے گی کہ کسی ایسے کھونے پر باپردہ کھونے پر جا کے نماز پڑھ رہی ہیں محرم کی نگاہ نہ پڑھے لیکن اگر کوئی ایسا اتمام نہیں ہو سکتا کسی پبلک جگہ پر پڑھنی پڑھ رہی ہے اور مجبوری ہے وقت جانے والا ہے تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنا سر ذرا جھکا کے اپنے دپٹے کو آگے گھونگٹ کی طرح لٹکا لیا جائے اس حالت میں کوئی کسی کو کوئی خاتون کو دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز کی قیفیت میں گھونگٹ اس نے لٹکایا چہرہ اس نے نیچے کیا تو ایسی باپردہ اور ایسی باہیا کو شاید ویسے کوئی حیاء کر کے نہیں دیکھے گا اس کا ویسے ہی پردہ قائم رہ جائے گا اور پھر یہ کہ بہرحال ایسی حالت میں کچھ آئیمہ کے نزدیک نماز کے اوپر بھی نماز کی حالت میں بھی نکاب ڈالنے کی اجازت موجود ہے مردوں کے لیے ستر البتہ ان کا نماز کا لباس جو ہم آگے حدیث پڑھتے جاتے ہیں تو سمجھاتی جائے گی حدیث نمبر دو سو تیس حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی لیکن اس کے دونوں کناروں کو الٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا یہ حیاء کا ایک طریقہ آگے پڑھتے جائیں گے تو سمجھاتی ہے باب نمبر تین ایک ہی کپڑے کو لپیٹ کر اس میں نماز پڑھنا حدیث نمبر 231 حضرت عمر حانی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان ہے یہ بیچے ہم کتاب الوضوح میں پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 232 حضرت عمر حانی رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کپڑا اپنے گرد لپیٹ کر آٹھ رکت نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مادر ذات یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی حبیرہ کے فلاں بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے ہے حالانکہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ چاشت کی نماز تھی یہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ اپنے وہ گھر جس میں آپ کا بچپن نڑکپن گزرا تھا حضرت ابو طالب کا وہ گھر ہے حضرت امہانی کو مل چکا ہے آپ وہاں تشریف لائے تھے حضرت فاطمہ وہ پردہ کر کے غسل کر رہے تھے حضرت امہانی تشریف لائے تھے اور یہ مقالبہ ہوا اس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہاں ار آپ نے ایک ہی کپڑے کو تہبند کی شکل میں باندھ گئے پھر اپنے کندوں کو بھی اس سے کور کر کے آپ نے نماز پڑھی اور یہاں پر آپ نے چاشت کی نماز پڑھی اور اس کو آٹھ رکتوں کی شکل میں ادا کیا آپ جب بھی نفر نماز پڑھتے تھے رکتیں جتنی بھی ہوتی تھیں ان کو دو دو کر کے سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حدیث نمبر 233 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں اسی طرح ہنگے باب نمبر 4 جب کوئی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے اپنے کندوں پر کچھ ڈال لینا چاہیے حدیث نمبر 234 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑے جبکہ اس کے کندے پر کوئی چیز نہ ہو یعنی شانے ننگے ہوں حدیث نمبر 235 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے گا اسے چاہیے کہ دونوں کناروں کو اُلٹ دے باب نمبر پانچ یہ پڑھ لیجئے پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں جب کپڑے تنگ ہو کپڑا تنگ ہو تو اس میں کیسے نماز پڑھے حدیث نمبر دو تھرٹی سکس حضر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ایک سفر میں تھا رات کو کسی ضروری کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا آپ نماز پڑھنے ہیں اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا میں نے اسے اپنے بدل پر لپیٹا آپ کے پہلوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر رات کے وقت کیسے آئے میں نے اپنی ضرورت بتائی جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کپڑا لپیٹنا کیسا تھا جو میں نے دیکھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا آپ نے فرمایا ایک ہی کپڑا ہو تو کیا کرو اگر کشادہ ہو کھلا ہو تو اسے لپیٹ لو اور اگر تنگ ہو تو صرف تہبند بنا لو تو گویا اگر ہم یہ دیکھیں تو مدینہ کا وہ دور جس میں مالی تنگی بہت زیادہ تھی فکروفاقہ بہت زیادہ تھا ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے تھے چھوٹے تھے تو اس لیے ان کو یہ آپشن بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑا تھوڑا ہو اور ایک ہی کپڑا ہو تو وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک تہبند بنا کے اس کپڑے کو میوز کر لے اور پھر اپنے کندوں کو بھی یعنی سینے اور کندے جو ہیں وہ بھی ٹوٹلی بیئر نہیں چھوڑے جائیں گے اس کو کچھ ایسے تہبند بنا کے یہ ایک شائستگی کا طریقہ ہے اور ایک حیاء کا طریقہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے اور مجبوری کی حالت میں یہ مجبوری کی حالت میں بھی یہی پڑھنا ہے یہ مجبوری کی حالت بتائی جاری ہے کہ مردوں کے لیے مجبوری کی حالت میں لیکن اصل بات اگر ہم دیکھیں یہ کپڑے اتنے تھوڑے ہیں فکروفاقہ اتنا زیادہ ہے بھوک اور مالی تنگی اور ایکنومک کرائیسز اتنی ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا کپڑا ہے جو بیر منموم سطر کو اور کندوں کو ڈھاپ رہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ صحابہ نماز چھوڑ رہے ہیں نہ جماعت چھوڑ رہے ہیں نہ مسجد چھوڑ رہے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیاستہ دکھا رہے ہیں چاہے تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں چلو جاؤ گھروں میں پڑھ لو اور کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مالی تنگی کا اتنا شکار ہیں ہم فکر معاش کریں یا ہم مسجدوں کا چکر لگائیں آج اچھے بھلے کھاتے پیتے بغیر فکر معاش کی فکروں والے لوگ جو ہیں وہ سستی سے کائلی سے مسجدوں کو جماعتوں کو سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت لوگ آج کل یہ کہتے ہیں ہمیں تو روٹی روزی کی فکر نے اتنا مصروف کر دیا کہ نمازوں کا وقت ہی نہیں ہے فکر معاش اور کاروبار اور دھندوں میں ہی اتنے الجیں میں ہم مسجدوں میں کہا جائیں بی بی بچوں کے پیٹ بھریں یا ہم اپنی نمازیں مسجدوں میں پڑھیں آپ دیکھ لیجئے ان کے پاس پیٹ بھرنے نہیں ان کے پاس دھان دھکنے کے لیے بدن دھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں لیکن سسٹم بتایا جا رہا ہے سسٹم امپروائز کیا جا رہا ہے ڈریس کورٹ سمجھایا جا رہا ہے لیکن نہ نماز جا رہی ہے نہ جماعت جا رہی ہے نہ مسجد جا رہی ہے یہ ہیں وہ نمونے جو اصل سمجھنے ضروری ہیں لباس پہننے کی تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سو سو جوڑے تو ہمارے لٹکے پڑھیں ہیں ہمیں یہ لباس پہننے کا طریقہ تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اصل بات تو ہمیں دوسرا پیغام سیکھنے کی ضرورت ہے حدیث نمبر 237 حضرت صحب بن صاحب سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی چادریں بچوں کے طرح گردنوں پہ باندھ کر نماز پڑھتے تھے کہ ایک ہی ان کے پاس لباس ہوتا تھا وہ گردنوں پہ باندھ لیتے تھے اور عورتوں کو ہدایت کی جاتی تھی کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں تو اپنے سر سجدے سے نہ اٹھائیں اس لیے کہ ظاہر ہے اگر انہوں نے چادریں اس طرح پہنی بھی ہوتی تھی تو ان کے سطر کے کھل جانے کا امکان تھا تو وہ بے پردگی سے بچنے کے لیے عورتوں کو سکھا دیا جاتا تھا ویسے کیا پتا چل رہا ہے کہ عورتیں بھی مسجدوں میں ہوتی تھیں پچھلی صفوں میں ہوتی تھیں اور ان کو مردوں کی بے پردگی سے بچانے کے لیے ان کو یہ طریقہ کار جو ہے وہ سکھا دیا جاتا تھا باب نمبر چھے شامی جبے میں نماز پڑھنا حدیث نمبر 238 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ کسی سفر میں تھا آپ نے فرمایا ہے مغیرہ پانی کا پرتن اٹھا لو میں نے اٹھا لیا جو کہا جاتا تھا صحابہ کرتے جاتے تھے تو آپ چلے یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجل ہو گئے پردے کا اتمام ہے آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا اس وقت آپ نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا آپ نے اس کی آستین سے ہاتھ نکالنا چاہا چونکہ وہ تنگ تھا اس لئے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا پھر میں نے آپ کے آزائے شریفہ پر پانی ڈالا آپ نے نی نماز کے لئے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسا کیا پھر نماز پڑھی یہ وہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کو کتاب الوضو میں واضح طور پر سنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں رفائیں حاجت کرنے کے بعد جب آپ نے وضو کرنے کا اتمام کیا تو شامی جبہ وہ بڑے سے گاؤن کو کہتے ہیں جس کے بازو نہ آگے سے ذرا سے ٹائٹ ہوتے آپ نے جب اس کو اوپر کرنے کی کوشش کی تو وہ بازو اوپر نہیں ہوئی آپ نے کیا کیا آپ نے اس جبہ یا اس قڑتے کی بازو کے اوپر مسا نہیں کیا ٹائٹ قڑتے کے بازو پر بخاری کی صحیح حدیث میں آپ نے مسا نہیں کیا اور آپ نے موزوں پر مسا کیا بڑی کلیرلی دونوں چیزیں پروون ہیں بازو کرتے کے ٹائٹ ہیں تو بازو نیچے سے نکالے جائیں گے ویسے پہلے اپنے بازو کی کھلے رکھنے اور اپنی آستینوں کے کھلے رکھنے کا اتمام کریں وضو کرنا ہے نمازی لوگ ہیں وضو کرنا ہے پہلے ہی پلان کریں کہ یہ کرنا پڑے گا لیکن اگر بہرحال کسی حالت میں ایسا ماملہ ہے تو پھر وہ کرتے کی بازو اندر سے نکالی جائے گی ٹائٹ کرتے کی بازو کے اوپر مسا نہیں کیا جائے گا بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے کہ یہ کیا بات ہے موزے تو گندے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر مسا ہو جائے گا اور کرتے کے بازو تو صاف بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر مسا کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہ کیا ایک پہ نہیں کیا اور ہمارے لئے کیا ہے اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی کوئی مباہسہ نہیں ہوگا بس چونکہ سنت نے یہ طریقہ بتایا اس کے بعد مباہسے کا کوئی تصوری نہیں ہے باب نمبر ساتھ نماز میں برخنہ ہونے کی ممانعت حدیث نمبر 239 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ہمراقابہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھاتے تھے آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے تم اپنا تہبند اتار کر اپنے شانوں پر پتھر سے بچاؤ کے لیے رکھ لو تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تہبند اتار کر اپنے کندوں پر رکھ لیا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر گڑ پڑے اس کے بعد آپ کبھی برخنہ نہیں دیکھے گئے حیات طیبہ میں مکی دور ہے اور نبوت سے پہلے کا وقت ہے حرم کی تعمیر کا مرخلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے حرم کو تعمیر کیا تھا حرم کی بلڈنگ بہت حد تک منہدم ہو چکی تھی تقریباً ڈیر سے دیوار جو ہے وہ بچ گئی بھی تھی اور بنیادیں موجود تھی لیکن ان کے پاس وسائل اور اسباب کی اور ریسوسز کی کمی تھی پتھر تو تھے لیکن اصل بات ہے کہ ان کے پاس لکڑی نہیں تھی کیونکہ کھیتی باڑی نہیں تھی کوئی درخت وغیرہ تو ان کے علاقے میں تھے نہیں ان کے پاس لکڑی کی کمی تھی پھر جب ان کو پتا چلا کہ جدہ کے ساحل کے اوپر ایک کشتی ہے جس کا کوئی مالک نہیں اور وہ وہاں پہ ریڈنڈنٹ کھڑی ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا اس کشتی کو منگوایا اور پھر ایک دروازہ بنا کر انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم حرم کی تعمیر کرتے ہیں اور جب انہوں نے حرم کی تعمیر کا ارادہ کیا یہ لکڑی جب ان کو مل گئی اس کشتی کی تو پھر یہ حرم کی تعمیر کے لیے حرم کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی دیواریں ڈھائیں لیکن روز صبح جاتے تھے تو وہاں پہ ایک بڑا سا ناغ وہاں پہ دیکھتے تھے اور وہ ناغ ان کو دیکھ کے اپنے پھن جو ہے وہ پھیلا لیتا تھا اور پھر ان کو ڈسنے کے لیے آتا تھا اس سے ڈر کے یہ واپس آ جاتے تھے روز یہ ہوتا رہا پھر اللہ کی حکم سے جب یہ ایک دن گئے تو ایک چیل آسمان سے آئی اور اس نے اس ناغ کو سام کو اٹھایا اور اس کو پرے پھینگ دیا تو پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑا اور پھر بنیادوں پر وہی بنیادیں جو جو ابتدا میں فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بیت المامور کے نیچے رکھیں تھی اور جس پر پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر حضرت نو علیہ السلام پھر حضرت شیشت علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر قوم اعمال کا قوم قبیلہ جرخم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرانٹ فادرز قصہ بن کلاب نے بنائی اسی عمارتوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوہ سے پہلے قریش مکہ نے تعمیر کیا اب ان کے پاس اسوسیس کے کمیتی انہوں نے حتیم کا وہ ڈی شیفٹ علاقہ باہر چھوڑ دیا اور دو دروازوں کے پہلے دو دروازے تھے خواس عوام سب آتے جاتے تھے ایک دروازے سے انٹر ہوتے تھے ایک دروازے سے نکل جاتے تھے پھر انہوں نے صرف ایک دروازہ جو اب ملتنسی میں بس صرف گئی چھوڑ دیا جو حجرِ اسفت کے پاس ہے اور پھر فکسنگ آف تی بلیک سٹون حجرِ اسفت کو جب نصب کرنے کا معاملہ تھا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی پور وجہت شخصیت کے ساتھ ان کا مسئلہ سیٹل کیا تھا تو یہ حرم کی تعمیر کا موقع ہے جو یہاں پر بتایا جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تھے بنفس نفیس پتھر دھو رہے ہیں گارہ دھو رہے ہیں کیا نمونہ ہے نبوت سے پہلے ہاتھ سے کام کرنے کا پیغام میند کی عظمت کا درست یہ نبوت سے پہلے کا پتہ چل رہا ہے اور پھر حضرت عباس رسول اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا انہوں نے کیا کیا مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر پتھر ڈھو رہے تھے نا حرم کی تعمیر کے لیے تو حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ اپنا تیبند اٹھار کے انہوں نے اپنے تیبند اپنے سطر کو ڈھاپا ودہ تیبند اتھار کے کندے پر رکھو تاکے کندے کی اوپر وزن آسان ہو اور رگڑ وغیرہ نہ لگے مطلب جسٹ امیجن اس دور کے لوگوں کا فریم آف مائنڈ ان کی سوچ ایک چچا اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے اور یہ کوئی بگ ڈیل ہی نہیں ہے کہ یہ تیبند اتھار دو اپنا سطر کھول دو برنا ہو جاؤ خیر ہے یہ وہ ان کی حیاء کا لیول تھا اس معاشرے میں اور یہ ان کے بے لباس ہونے کا طریقہ تھا کہ دی وہ جسٹ نوٹ بودھرڈ اپاوٹ ڈیس وز نو بگ ڈیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا تو وہ بھی ہوش ہو گئے گویا آپ ہوش میں بخوش و خواس اپنی زندگی میں آپ کبھی برخنہ نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیاء والے تھے ہمیں پتہ جلتا ہے صحابہ فرماتے کہ آپ نے دو شیزہ کماری دو شیزہ سے بھی زیادہ خیاء والے تھے اور حیاء کیا ہے ہر دین کا پنیادی وصف حیاء ہے اور حیاء تو خیر ہی لاتی ہے حدیث کی مطابق اور تمام انبیاء چکے ہیں وہ حیاء والے ہم نے پیچھے حضرت عیوب علیہ السلام حضرت نوسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی زندگی میں خوش میں کبھی کسی کے سامنے برخنا نہیں ہوئے اگر آج کے حالات دیکھے نا تو آج ہمارے معاشر میں لباس اور بے خیائی کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہوش میں ہوش ہوتا ہے نا تب تک باہیا لباس نہیں پہنتے جب تک ہوش سلامت ہوتے ہیں تب تک ساتر لباس نہیں پہنتے ہوش میں نا جب تک دماغ ٹھیک ہے جب تک اپنے قابل ہے تب تک بے خیائی بھی ہے تب تک غیر ساتر لباس بھی ہے وہ تو جب ہوش ٹھپتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو تب اس کے بعد پورے کا پورا وہ کفن پہنایا جاتا ہے ہوش و ہواس میں ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ باہیا لباس اور ساتر لباس نہیں پہنتا اللہ ہمیں حیاء کے حقامات کو سمجھنے اور ساتر لباس کی حیمیت سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے باپ نمبر آٹھ جسم میں قابل ستر حصے حدیث نمبر دو سو چالیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بکل ماننے سے منع فرمایا اور آپ نے گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنے سے منع فرمایا جبکہ شرمگاہ پر کچھ نہ ہو ایک ہی کپڑا پہننے کا طریقہ اگلی پڑھنے پھر میں سمجھاتی ہوں حدیث نمبر 241 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی خرید و فروغ سے منع کیا ایک کیا اللماس ون نباز اور دوسرا آپ نے کس سے منع کیا آپ نے اشتماع سے یعنی بکل مارنے سے اور سماع سے یعنی گوٹ مار کے بیٹھنے سے منع کیا گویا چار چیزوں سے منع کیا جا رہے ایک تو تجارت میں منع کیا گیا ہے لماس سے اور نباز سے یہ کیا تھا یہ دکاندار کی طرف سے گاہک کے ساتھ ایک زیادتی کا معاملہ تھا اس دور میں کئی دفعہ یہ تصور ہوتا تھا کہ جو گاہک کسی کے پاس کسی دکاندار کے پاس آتا تھا تو وہ دکاندار یہ کہتے تھے کہ اگر گاہک مجھ سے کوئی چیز مانگے گا نا اور میں اس کی طرف پھینکوں گا تو بس میرا اس کو پھینکنا اس کی طرف پھینکنا مطلب ہوگا کہ سودا ہوگیا اور پھر پھینکنے کے بعد لازم ہو جائے گا کہ اس کو خریدنا ہی پڑے گا اور یہاں پھر یہ کہ وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے گا میں اس کی طرف کروں گا اور وہ میری چیز کو چھو لے گا نا جیسے کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم کپڑے کا تھان دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو چھو کے دیکھ رہے ہیں اس کا میٹیریل کیسا ہے یہ سوفٹ ہے ہارڈ ہے کیسا ٹیکسچر ہے تو وہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دکاندار کہتے تھے کہ گاہک نے میری میٹیریل کو چھونا تو ضروری ہے نا بھئی اس کی کوالٹی کو اس کی کونٹیٹی کو خریدنا پڑے گا یہ یہ زیادتی تھی خریدار کے ساتھ تو آپ نے منع کیا کہ یہ اگر کوئی تجارت میں کوئی طریقہ کار ہے تو یہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دوسرا آپ نے بکل ماننے سے بکل مانا is to wrap up something وہ جو چادر وغیرہ کو اپنے کندے پہ ریپ کر لیتے ہیں نا سردیوں میں اس سے آپ نے منع کیا یہ اصل میں اس دور میں ہے جب مردوں کے پاس وہ مسجد میں جاتے تھے ان کے پاس ایک کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو اجتماع سے اور اس بکل سے اس لیے منع کیا گیا تھا اگر ایک ہی کپڑے کو نماز کے لیے وہ اپنے کندوں پہ ریپ کر لیں گے تو وہ پھر جب نماز پڑھیں گے وہ رکوع کریں گے وہ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یا وہ رکوع وغیرہ کریں گے تو کیا ہوگا ان کے سطر کے کھل جانے کا امکان ہوگا تو آپ نے کہا کہ اگر ایک ہی کپڑے تو اس کو کندے کے اوپر اس طرح ریپ اپنا کرو پیچھے ہم نے بتایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ہی ہے بڑا ہے تو اس کو تیمت کی شکل میں اپنا لو اور پھر اس کو کیا کرو اس کو اپنے کندوں پہ کر دو اور اگر چھوٹا ہے تو صرف تیمت اپنا لو تو آپ نے اس لیے منع کیا اور یہ گوٹ مار کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بٹکس پہ بیٹھا ہوئے اپس پہ بیٹھا ہوئے اور اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کے اپنی بازوں کے ساتھ اس کو ریپ اپ کر لیتا ہے تو اس سے منع کیا یہ نارمل کنڈیشنز میں منع نہیں کیا گیا یہ بھی مسجد میں مردوں کو جن کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور انہوں نے ایسے پہنا ہوتا تھا ان کے سطر کھل جانے کا امکان ہے یہ ان کو منع کیا جا رہے آج اس حدیث کے حوالے سے بہت سے لوگ مسجد میں خواتین کو مردوں کو پورے کپڑے جنہوں نے پہنے ہوئے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی گوٹ مار کے بیٹھنا منع ہے مسجد میں گوٹ مار کے نہیں بیٹھ سکتے حالانکہ یہ بڑی کمفٹیبل سچویشن ہوتی ہے مسجد میں ہمارے پاس ٹیک نہیں ہوتی تو ہم گوٹ مار کے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری بیگ بھی بڑی سپورٹڈ رہتی ہے اس حدیث کا حوالہ یہ حدیث عام حالت کے لیے نہیں ہے یہ عام مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے بھی نہیں ہے نہ ہمیں روٹین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی چادروں کو یا اپنے دپٹوں کو بکل کی شکل میں نہیں لے سکتے یہ ان سپیسفک حالتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے حدیث نمبر 242 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج میں قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ ہم منہ میں یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص برحنہ ہو کر کعبہ کا تواف نہیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ برات کا اعلان کر دیں برات من اللہ و رسولی ہی جس میں مشرقین سے اعلانیں لا تعلقی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منہ کے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی مشرق حج کرے گا اور نہ ہی کوئی برخنہ ہو کر بیت اللہ کا تواف کرے گا مدنی دور آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور نو ہجری میں جب حج کا موقع تھا تو آپ خود بنفس نفیس تشریف نہیں لے کر گئے تھے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا اور اکثر محدثین کے نزیق یہ آپ کی طرف سے ایک انڈیکیٹر ایک مارکر اور علامت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کے حوالے سے اور بھی نشانیاں موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد نبی کے وسال سے پہلے آپ نے فرمایا مسجد نبی کی طرف کے سہن سے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دو سوائے وہ جو ابوبکر کے گھر کی طرف جاتی ہیں پھر آپ نے اپنی جگہ جب امامت کے لیے وسال سے پہلے حکم دیا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیا یہ انڈریکٹ علامتیں تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جانشینی اور خلافت کے حوالے سے اب پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیات جو پہلے چار رکوات پر مشتمل وہ احکامات نازل ہوئے ان کو اناؤنس کروانا تھا تو عرب کے دستور کے مطابق یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو خود اس نے نہیں جانا ہوتا تھا لیکن اپنی جگہ کسی کو نائب مقام بنا کے اپنا کوئی اعلان کروانا ہوتا تھا تو اپنے قریب ترین مرد رشتدار کو بھیجا جاتا تھا اور وہ کون تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچازاد بھی ہیں آپ کے داماد بھی ہیں بیٹوں سے زیادہ آگے اور آپ کو محبوب بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعلان کرنے کیلئے بھیجا یہ خلافت اور جانشینی کی نشانت نہیں تھی یہ عرب کے دستور کے مطابق تھا اور پھر وہاں پر جو سورہ توبہ کے پہلے چار رکوعات ہیں اس کے حوالے سے مشرقین کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب چار مہینے زلحج دس زلحج کے بعد چار مہینوں کی میاد دے دی گئی تھی کہ تم مکہ میں رخو اسلامی نظام کو اور مسلمانوں کو دیکھو اگر تمہیں نظام پسند آتا ہے تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو then you will be permitted to stay in مکہ لیکن اگر تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو تو مسلمان نہیں ہوتے تو تم پر کوئی جبر نہیں ہے لیکن تم مکہ کو ویکیٹ کر دو اور اگر مکہ کو ویکیٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے ساتھ اعلانیں جنگ کیا گیا تھا اور ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اب مشرق مکہ میں نہیں رہ سکتے اب مشرق اگلے سال حج نہیں کریں گے اب مشرقین کے طریقوں کے مطابق حج نہیں ہوگا اور برہنہ ہو کے حج نہیں کیا جائے گا اس کو اس کتاب میں اس لیے رکھا گیا ہے بتانے کیلئے کہ برخنہ ہو کے بے لباس ہو کے سطر کو کھول کر عبادات کا تصور نہیں ہے باب نمبر نو ران کے بارے میں کیا حکم آیا ہے ران تھائی کو کہتے ہیں کہ ران کے بارے میں کیا تصور ہے حدیث نمبر 243 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا روح کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اول وقت میں ادا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ سوار ہو گئے میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑ لگائی دوڑتے وقت میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی یہاں تک کہ مجھے ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی یہ حیاتِ طیبہ میں واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان بتا رہے ہیں اس واقعے میں ان کا گویا پورے کا پورا فیملی کا تذکرہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حضرت امہ سلیم ہے اور امہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ جریلو القطر صحابیہ ہیں جو بیت عقبہ ثانیہ میں بھی گئی تھی اور پھر جب یہ مدینہ آئیں اسلام قبول کیا تو ان کے پہلے شوہر کے فوت ہوئے اور اس کے بعد حضرت ابو طلحہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے ان کے قبول اسلام کو اپنا حق مہر بنا کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ان کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا گویا اس میں حضرت انس کا تذکرہ بھی آئے گا حضرت انس کے سوتیلے والد کا تذکرہ حضرت ابو طلحہ کا تذکرہ بھی آئے گا دونوں باپ بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں ہے کونسا پیریڈ ہوگا ساتھ ہجری اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں جو تین یہودی قبیلے تھے ان کے ساتھ میسا کے مدینہ ہو گیا لیکن پھر انہوں نے وان آفٹر در ادھر جب انہوں نے اس کو بریچ اس کو توڑا اس معاہدے کو تو دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد پہلے بنو قینکہ کو پھر اخت کے بعد چار ہجری میں غزوہ بنو نظیر کے بعد بنو نظیر کے قبیلے کو اور پھر پانچ ہجری میں غزوہ احضاب کے بعد بنو قریضہ نے جب دہ دی کی تو بنو قریضہ کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا ملک بدر کیا گیا یہ ایک کے بعد دوسرے یہ خیبر میں جمع ہوتے گئے اب چھے ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کو روکا گیا تو وہ امن معاہدہ سلہ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا مسلمانوں کا اور کافروں کا دس سال کے لئے نو وار پیکٹ رونما ہوا اب مشکین کے ساتھ چونکہ جنگ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خودیوں کی یہ جو خیبر کے یہ خودی تھے یہ فتنہ کرتے تھے ان کی سرکوبی کے لئے ساتھ ہجری میں ارادہ فرمایا یہ وہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے اور پھر یہاں پہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جنگ میں سفر میں حضر میں امن میں خوف میں ہر جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اول وقت میں پڑھی جا رہی ہے نہ نماز جا رہی ہے نہ جماعت جا رہی ہے نہ اول وقت میں تردد ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی نماز سے مخبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ران کھلی تھی یہ کیا تھا یہ غیر ارادی طور پر کھلی تھی ویسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی ران پر نگاہ ڈالے ران سطر میں سے ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا علاقہ سطر ہے آپ جب بستی کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اللہ اکبر خیبر ویران ہوا سو جب ہم کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جو قبل لذین متنبع کیے گئے ہوتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ بستی کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آپ پہنچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں ہم نے خیبر کو بزورش شمشیر فتح کیا پھر قیدی جمع کیے گئے تو حضرت دہیا آئے اور عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کینڈیوں میں سے ایک لونڈی عطا کر دیجئے آپ نے فرمایا جاؤ کوئی لونڈی لے لو انہوں نے صفیہ بنت خویئی یہ خویئی بن اختب جو سردار ہے نا بنو نظیر کے ان کی بیٹی کو لے لیا پھر ایک شرس کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبیلہ کریزہ اور نظیر کے سردار صفیہ بنت خویئی حضرت دہیہ کو دے دی حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں تھا آپ نے فرمایا اچھا دہیہ کو بلاؤ شنانچہ وہ صفیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دہیہ سے فرمایا تم اس کے علاوہ کہہ دیو میں سے کوئی اور لونڈی لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کے ساتھ نکاح کا حکم ہو گیا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور اس کی آزادی کو حق کے مہر قرار دیا اس سے نکاح کر لیا جب روانہ ہوئے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے صفیہ کو آپ کے لئے آراستہ کیا دلن کو سجایا جا سکتا ہے رات کو آپ کے پاس بھیجا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو کا بھی ذکر کیا انہوں نے حیث یعنی کھجور گھی اور ستو سے تیار کیا اور کھانا تیار کیا اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بزوائے خیبر کے موقع پر ہو رہا ہے اور یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی مرضی اور رضا سے نہیں خالصتاً اللہ کے خکم سے ہوا اور یہ نکاح جو یہود کے خاندان اور اس کے سردار کی بیٹی سے ہوا اس کا مقصد خالصتاً دشمنیوں کا خاتمہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح جو چار سے زیادہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اعتراضات کی بچھاڑ کی جاتی ہے تعدد ازواج اور پولی گیمی کے اعتراض پر ناؤزب اللہ وہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے جوانی کا وہ نکاح ایک اپنے سے کتنی بڑی عمر کی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچی سال کی ہیں اور حضرت خدیجہ چالیس سال کی ہیں وہ سپورٹ تھیں آپ کی سوشل سائیکلوجیکل ایک نامک پھر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجہ کی چار بیٹیاں ہیں فوت ہو گئی ہیں بڑی عمر کی ایک خاتون جو مدبر معاملہ فہم ہوں گی گھر کو سنبھالیں گی جوان بچیوں کو سنبھالیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو بہت زیادہ اتراز ہوتا ہے لیکن ایک یہ کہ ایک نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کر آ کے یہ یہ ایک پروف اور ایک اگزامپل اور لچک اور چھوٹ دے دی گئی کہ مجبوری کی حالت میں ایک نابالغ بچی کا بھی نکاح ایک بچی یتیم ہے ماں فوت ہونے والی ہے اس کے پاس کوئی سپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ کسی کے نکاح میں اس کو بلوک سے پہلے دے دیتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو کسی یتیم خانے کے حوالے کرے یا بجائے اس کو کہ اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے تو اجازت دے دی گئی اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی تھی یہ وحی کا حکم تھا اور پھر ایک چھوٹی نابالغ سی بچی کتنا حافظہ چوتھا حصہ دین کا حدیث کے حوالے سے دو ہزار دو سو دس احادیث پہنچائیں چوتھا حصہ قرآن کا کتنا جو ہے حفظ پہنچایا دین کی دعوت اور تبلیغ کرتی رہی آپ کے پیچھے کتنی دیر پھر اس کے بعد باقی جو ازواج ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو وہ جو رسم تھی یہود کی اور عیسائیوں کی کزن میریجز کا کانسپ نگیٹ کیا گیا مشرقین کا کانسپ کہ وہ مو بولے بیٹے کے ساتھ نکاح کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے اس کو نگیٹ کیا گیا پھر بہت سے نکاح جو ہیں حضرت حفظہ سے حضرت عائشہ سے نکاح اس لیے کیے گئے کہ اگلے جو خولفہ راشدین ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ ڈریکٹلی ون ٹو ون جوڑا جائے اور پھر اسی طرح یہ کچھ نکاح اس لیے کیے گئے یہ خودیوں کے سرداروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیے گئے کہ وہ نکاح ہو جائے گا تو عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی شخص داماد بن جاتا تھا تو عرب کے لوگ اس کے آگے جھک جاتے تھے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے عداوت کو ختم کرنے کے لیے تو یہ کچھ مختلف سیاسی مقاصد بھی تھے جن کے لیے یہ نکاح کروائے گئے اور حضرت صفیہ کا نکاح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ غزوے کی حالت ہے جنگ کی کیفیت ہے سامان بھی اتنا نہیں ہے تو کتنی سادگی کے ساتھ جو ولیمہ کر دیا گیا سب سے پہلی بات یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ ولیمہ شرائط نکاح میں سے ہے ولیمہ شرائط نکاح میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے ولیمہ کرنا اس کا مقصد ایک تو سب کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے دوسرا اس کا مقصد اعلان نکاح ہے یہ شرائط نکاح میں سے ہے یہ چھوٹا سو اور سادہ بھی ہو سکتا ہے ولیمے میں باقی کے لوگوں سے مدد اور معاونت بھی لی جا سکتی ہے لیکن یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے حوالے سے استطاعت کے حوالے سے چھوٹا سا سادہ سا کر لیا اور دوسرے حالت میں حضرت زینب بنت جہش عزی اللہ تعالیٰ انہا سے جب نکاح ہوا تو ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ہمیں پتا چرتا ہے کہ سارے کا سارا مدینہ ہی گویا مدود تھا ایوری بڈی وز انوائٹیڈ اور دسترخان چنے ویتے لوگ آتے جاتے تھے اور کھانا کھا کے تشریف لے جاتے تھے صحابہ اکرام تو ولیمہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے حالات اور استطاعت کے مطابق اور ولیمہ بڑا بھی ہو سکتا ہے حالات اور استطاعت کے مطابق لیکن بہرحال یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ شرائط نکاح میں سے ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بڑے ان کے پیارے پیارے واقعات ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراں ہی تربیت اور تذکیہ کرتے ہوئے عائشہ تو انہیں اتنی تلخ بات کیے کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا ایک دفعہ حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ ہلاک ہو گیا تو آپ نے حضرت زینب کے پاس اونٹ زیادہ تھے آپ نے حضرت زینب کو کہا کہ ان کو اونٹ دے دیں تو حضرت زینب نے فرمایا ذرا تھوڑا سا ایک خاندانی وہ تفاخر تو انہوں نے کہا میں اس یہود ان کو اونٹ نہیں دوں گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور آپ نے ناپسند فرمایا پھر اسی طرح حضرت صفیہ ایک دفعہ روتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ محبت سے وجہ بھی پوچھ رہے ہیں آنسو بھی پوچھ رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ صفیہ کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ باقی ازواج مداہرات میرے مقابلے میں تفاخر کرتی ہیں اور مجھے یہودی کی بیٹی کہتی ہیں آپ نے فرمایا صفیہ تم نے کہہ دینا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے والد حضرت حارون علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شہر بھلا تم مجھ سے بہتر کیسے ہو کتنی محبت بھی ہے نرمی بھی ہے شفقت بھی ہے تربیت بھی ہے تذکیہ بھی ہے تحمل بھی ہے سبر بھی ہے اور وقت بھی دیا جارہے اور کتنی کلوسنس اور بانڈنگ بھی ہے یہ ہے یہ ہے آشروخن نابل معروف کی عملی تشریح باب نمبر دس عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے حدیث نمبر ٹو فورٹی فور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ہمراہ کچھ مسلمان خواتین بھی اپنی چادروں میں لپٹی وی خاضر کتی تھی بعد میں اپنے گھروں کو ایسے لوٹ جاتی تھی کہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا مدینہ میں مدینہ میں خواتین اسلام کا نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اللہ نے ویسے تو قرآن میں عورتوں کو کہا ہے نا وَقَرْنَفِي بَيُوتِكُنَّا اپنے گھروں میں قرار سے اپنے وقار سے بیٹھی رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مستور رہنے کے قابل ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے لیکن وہاں پہ حدیث کے الفاظ یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے نہ رکو صحابیات امہات المومنین مساجد میں جاتی تھی مسجد نبی میں جاتی تھی اور کیسے جاتی تھی یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ چادروں میں لپٹی بھی جاتی تھی یہ وہ حد ہے جو اللہ نے فرما دی تھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَخُنَّا اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرنا زینتوں کا اظہار سے بچنے کے لیے اللہ نے سورہ حضاب کے آخری رکو میں حکم دے دیا کیا کرنا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جِلَابِ بِهِن تم اپنے اوپر سے اپنے بڑی بڑی جلبابوں کو لے لینا ان کو نیچے کرنا لٹکانا قریب کرنا اور اپنے چیرے کے قریب اپنے نکاب اپنے چیرے کو ڈھاپ لینا یہ ان کو حکم دیا گیا تھا تو جب وہ نکلتی تھی اللہ کے گھر میں جانے کیلئے نکلتی تھی اللہ کو راضی کرنے کیلئے نکلتی تھی با جماعت نماز کا عجر سمیٹنے کیلئے نکلتی تھی تو اللہ کے لباس اور اللہ کی زینتوں کی حدود کے مطابق نہیں پڑتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایسے نکلتی تھی کہ ایسے لگتا تھا سر سے پاؤں تک بڑی بڑی کالی چادروں میں ایسی لپٹی سمٹی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ بڑے بڑے کالے کوئے ہیں جو چل رہے تو نکلتی تھی خواتین اسلام گھروں سے نکل سکتی ہیں اسلام نے خواتین کو کسی سونے کے پنجرے میں اور چادر اور چار دیواری میں قید کر کے نہیں رکھ دیا نکل سکتی ہیں ضرورت اور حاجت کے تحت بھی نکل سکتی ہیں اور مقاصد کے لیے بھی نکل سکتی ہیں لیکن شریعت کی خدودر قیود اور قوانین قرآن اور خدیث کی تعلیمات کے مطابق نکلیں گی اپنے پردے اور حیاء کے لباس میں لپٹی وی نکلیں گی یہ اپنی زینتوں کو چھپا کے نکلیں گی اور پھر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پچھلی صفوں میں عورتیں اور اگلی صفوں میں مرد ہیں اور ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ جب یہ عورتیں نکلتی تھی تو مردوں کو مسجد نبی میں یہ تاقید تھی کہ وہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہتے تھے عورتیں پہلے نکل جاتی تھی وہ جو لیڈیز فرسٹ کا کانسپٹ ہے عورتیں پہلے نکل جاتی تھی مسجد نبی کے دروازے سے اور وہ فرماتی ہے کہ ہم آدھے رستے اپنے گھر کا پہنچ جاتے تھے تو پھر مسجد سے مرد نکلتے تھے اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے آدھے رستے کو نکل جاتی تھی لوٹ جاتی تھی تو اتنا اندھیرہ ہوتا تھا کہ ہم پہچانی جاتی اللہ نے وہاں پہ جب کہا ہے کہ تم اپنی جلباب لوگ وہاں پہ اللہ نے وجہ بھی بتائیے فلا یعرفنا کہ وہ پہچانی نہ جائیں اور پھر وہ ستائی نہ جائیں تو اللہ کے پورے حکمات کی اطاعت کر کے اور اللہ کے بتائیے وے ڈریس کورڈ کے مطابق وہ مسجد نبی میں جاتی تھی اور اس ڈریس کورڈ کے مطابق ان کی صفیں بھی الگ تھی ان کو مکسنگ بھی منع کی گئی تھی اور وہ پہچانی بھی نہیں جاتی تھی پھر بھی مکسنگ منع ہے اختلاط مردوں اور عورتوں کے اختلاط اور فلی مکسنگ کو کتنا روکا جا رہے مسجد نبوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں آپ کی حیاتِ طیبہ کی قیفیت ہے صحابہ اکرام ہیں صحابیات ہیں اور ان کے لباس کی یہ قیفیت ہے ان کے حیاء کا یہ پیمان ہے ان کے تقوی کے وہ لیولز ہیں اس کے باوجود بھی اختلاط روکا جا رہے ہیں آج کہیں مخلوط میفلوں کہیں مخلوط میفلوں مکسٹ میفلوں شادی بیعہ کی میفلیں جہاں ناج گانا موسیقی پرفیمز کزمیٹکس جولریز بے خیائی کے لباس سارے کے سارے موجود ہیں شیطان کے سارے متحرک جو آلات ہیں وہ موجود ہیں اس میں مکسٹ گیدرنگز کا کوئی تصور نکلتا ہے کوئی جواز نکلتا ہے سکولوں میں کالجوں میں کیفیٹیریاز میں کینٹینز میں کوئی تصور موجود ہے یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے اس اتنے خوبصورت اور اتنے پاکیزہ محول میں بھی فری مکسنگ کو منع کیا جا رہے ہیں وہ جو مسجدوں میں آکے نمازیں پڑھنے کے طلبگار ہیں ان کو بھی فری مکسنگ سے منع کیا جا رہے ہیں شیطان تو خون میں گردش کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ کب فتنہ فساد ڈال دے یہ وہ احکامات ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھ رہے ہیں آج کے دور اور ان کو عام کرنا ہے اس معاشرے میں یہ واقعات صرف سننے نہیں ہیں یہ واقعات سکنانے بھی ہیں یہ واقعات صرف سمجھنے نہیں ہیں سمجھانے بھی ہیں یہ واقعات صرف سیکھنے نہیں ہیں ان کو نافذ بھی کرنے ہیں اپنے معاشرے میں باب نمبر یارہ جب کوئی منقش کپڑے میں نماز پڑھے منقش کا مطلب ہے نقش و نگار والا حدیث نمبر ٹو فورٹی فائیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منقش چادر میں نماز پڑھ رہے تھے آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑی تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے ایک سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس کے نقش نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا حیاتِ طیبہ کا واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ ایک صحابی ابو جہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نقش و نگار والی چادر دی اب حدیث میں تو اے نا کہ تحابو و تحادو توفے دو اور حدیعے دو اور محبتیں بڑھاؤ جب انہوں نے وہ چادر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لی اور آپ نے پہن بھی لی آپ نے استعمال بھی کر لی گویا توفہ قبول بھی کرنا ہے اور توفے کو استعمال بھی کرنا ہے اب نقش و نگار والی چادر تھی یہ نقش و نگار کون سے تھے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے کوئی جیومیٹریکل ڈیزائنز نہیں ہوتے کوئی لکیریں ہوتی ہیں کوئی شیپس ہی ہوتی ہیں وہ تھی یہ کسی زیرو چیز کی تصویر نہیں تھی زیرو لیونگ چیزوں کی برڈز کی تتلیوں کی تصویریں آج کل لباسوں پہ بنی ہوتی ہیں اور پھر میرے پاس سوال آ رہے ہوتے ہیں ہمارے لباس پہ تتلی بنی ہوئی ہے کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں لباس کے اوپر شرٹ کے پرنٹ کے اندر ایک برڈ کی تصویر ہے کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں قدیث نے کیا فرمایا یہ تصویریں تو دیواروں کے اوپر لگانا بھی منع کیا گیا شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کا وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ میں فلان وقت آپ کے پاس آؤں گا آپ کسی صحابی کے گھر تشریف فرماتے آپ منتظر تھے حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے جب آپ ملاقات کر کے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے آپ نے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی پوچھی تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے ہم اس گھر میں نہیں آتے تو رحمت کے فرشتے اگر گھر کے دیوار کے اوپر تصویر لگی ہوئے اس کے کاؤنٹر اس کے ٹیبلز اس کے بیڈ سائیڈز کے اوپر تصویریں پڑی ہوئے ہیں زیرو چیزوں کی لیونگ چیزوں کی یا خود اپنی یا کسی کی تصویریں لگی ہوئے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اپنے لباسوں کے اوپر لیونگ ٹھنگز کی تصویریں وہ برڈز ہیں وہ تتلیاں ہیں وہ کچھ ہیں نون لیونگ چیزوں کی تصویریں لگائی بھی جا سکتی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں بھی وہ تماثیل جو تھی وہ نون لیونگ چیزوں کی تھی وہ سینریز تھی وہ نظارے تھے وہ پھول تھے وہ قدرتی مناظر تھے اور پھر یہ کہ محول کو خوبصورت کرنے اور مزین کرنے کے لیے وہ قدرتی مناظر یا نون لیونگ چیزوں کی تصویریں تو بنائی جا سکتی ہیں لیکن لیونگ چیزوں کی تصویر کے حوالے سے تو جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مصور تصویریں بنانے والے اور مجسمیں بنانے والوں کو سخت ترین عذاب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے جیسی ایک تخلیق بناتے تھے اب بناو اور اب اس میں جان ڈالو تو لہٰذا اگر کسی زیرو چیز کی تصویر کپڑوں کے اوپر ہے تو وہ نماز نماز کے لیے وہ لباس ضرور اور پھر میرے پر سوال آتے ہیں کہ جس میں آنکھ نہیں بنیوی چڑیا تو ہے لیکن چڑیا میں آنکھ نہیں بنیوی تو میں ان کو پھر یہی پوچھتے ہو چڑیا میں آنکھ نہیں بنیوی تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ چڑیا ہے تمہیں پتا چل رہے نا کہ چڑیا ہے آنکھ کے بغیر تمہیں لگ رہے نا سمجھ کے یہ چڑیا ہے تو ایس لانگ ایس آنکھ ہے یا نہیں ہے تم رہے کے گنائز کر رہی ہو کہ وہ برڈ ہے تو آنکھ کا نہ ہونا وہ حجت بنا لیتے ہیں اصل میں وہ کپڑا بنانے والے اور پرنٹ بنانے والوں کو بھی سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ اتمام حجت کے لیے آنکھ نہیں بناتے تاکہ ہمارا فیبرک بکتا رہے اور وہ شیطان بکوا بھی دیتا ہے اور پہننے والے پہن بھی لیتے ہیں اور چڑیا پہچاننے کے باوجود ہم ایسے جواز بھی نکال لیتے ہیں اور اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو کم از کم وہ حدیث تو دہرہ لیجیے جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا یہ نقش اور نگار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی یہ صرف کوئی جیومیٹرکل لائنز یا کوئی شیپس وغیرہ تھی آپ نے اس میں نماز پڑھی لیکن دیسپائٹ دیٹ جب آپ نے نماز پڑھی تو وہ اس نقش اور نگار کی نگاہ یہ آپ کے کندے کی ایک چادر تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی نماز کبھی کبھی ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نقش کے اوپر ایسے نظر فوکس ہوتی اور ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے انسان تو آپ کی نماز کے اندر خلل آ گیا یہ بشری تقاضوں پر تھا لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ چیز جو نماز میں خلل انداز ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظو علیہ السلامات اپنی نمازوں کی حفاظت کرو تو یہ تو اس میں کمی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے اس کو اتار دیا اور اس سے روک گئے اور پھر آپ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر ابو جہہم کو واپس کر دو کوئی آیا و تغفہ لوٹایا جا سکتا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی بدلے مجھے ایک اور چادر لا دو تو کتنی فرینکنس ہے کتنا ایک سیدھا سا رویہ ہے کوئی فارمالٹی نہیں ہے کوئی آرٹیفیشالٹی نہیں ہے کتنی پریکٹیکالٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہہم سے دوسری چادر منگوالی اور اس کو چھوڑ دیا کوئی نماز پڑھتے وقت جو چیز نماز میں دسٹریکشن کا ذریعہ بنے خلل انداز ہونے سے اس کی کانسنٹریشن میں اور اس کی توجہ میں دسٹریکشن کا ذریعہ بنائیں اس کو بھی آوائیڈ کر دینا چاہیے وہ کوئی لباس ہے وہ کوئی پرنٹ ہے بس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جہہ نماز ہی اتنے مزین ہوتے ہیں آج کل کہی جہہ نماز اتنے زیادہ خوبصورت اور اتنے مہنگے اس میں بھی ریا اور اسراف کئی دفعہ آ جاتی ہے وہ ایمبوہست ہیں اور وہ سلکن ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اور وہ کڑھائیاں ہوئی ہوئی ہیں وہ کبھی ریا اور دکھاو اور اسرافی کہ تو زمرے میں نہیں آ جاتے اور اس کے اوپر اتنے نقشوں نگار ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھتے دیکھتے نماز میں جہہ نماز بھی جتنا سادہ ہونا اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا اور بہرحال دوسروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پھر آج کل وہ بہت زیادہ فوم والے اور سوفٹ والے جا نماز بھی آ رہے ہیں کوئی معذور ہے کسی کے جوڑوں میں مسئلہ ہے کوئی ایسی پرابلم ہے تو وہ تو شاید مجبوری کے تحت استعمال کر سکتا لیکن ایک صحت مند شخص کے لیے زمین سجدے کی جگہ جو ہے نا وہ نرمونی پسندیدہ نہیں ہے مکرو سمجھا گیا اگر سجدے کی جگہ اس لیے تو بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھنے پسندیدہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ بہت زیادہ سوفٹ اور یہ سب کچھ یہ ایک عیش پرستی ہے ریاہ اسراف اور دکھاوا اللہ بس ہمیں بہت سادگی اور توازوں کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر بارہ اگر صلیب یا تصویر بنے کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا اسے نماز فاسد ہو جائے گی حدیث نمبر 246 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے گوشے میں ڈال رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز کے سامنے آتی رہتی ہیں گویا یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصویر جو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہٹا دو کیونکہ یہ کسی زیرو چیز کی تصویر نہیں تھی کوئی ایبسٹریکٹ کوئی فگر وغیرہ وہ جو ایک نقش وغیرہ تھے اور کوئی جومیٹریکل یا ایبسٹریکٹ سی کوئی چیز تھی وہ خوبصورتی کے لیے رنگوں کے لیے انہوں نے لگا رکھی تھی لیکن چونکہ یہ نماز میں ڈسٹریکشن کا ذریعہ بن رہی تھی اور حافظ و علیہ السلامات میں کمی ہو رہی تھی تو پھر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونیاں کہ صحابہ اکرام جب یہ حفاظت نماز کی دیکھتے تھے تو پھر وہ بھی اپنی نماز کی حفاظت کرتے تھے وہ ایک صحابی حضرت ابو طلح وہی جو پیچھے جن کا ذکر آ رہے ہیں حضرت تمہ سلیم کے شہر ان کا واقعہ آتا ہے حضرت ابو طلح فرماتے ہیں بخاری میں حدیث ہم پڑھیں گے کہ میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک پرندہ خجوروں کا باغ وہ آکے خجوروں کے خوشے کے اوپر بیٹھا اور میری نگاہ وہاں پہ مرکوز ہوئی اور میری نماز کے اندر خلل ہوا میں نے صحف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا افہمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنا دے دیا اب یہ باغ میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے تو یہ وہ نمازوں کی حفاظت اس کے خشو اس کے خضو کی حفاظت اور اس کی کانسنٹریشن کی حفاظت اور اس کے ڈسٹریکشن سے بچنے کی کوشش ہے جو سنت میں نظر آ رہی ہے وہی صحابہ اکرام کی زندگی میں نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی کہ اس کو آپ نے منع کیا کہ یہ پردہ جو ہے ہٹا دیں لیکن کچھ اور واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپت تشریف لارے تھے تو وہ ایک ریشم کا کپڑا جو لٹکا دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ چونے اور پتھر کی دیواریں یہ چونے اور پتھر کی دیواریں ریشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں ہیں یہ جو آج امیتی مہنگی مہنگی ڈیپریز اور اپولسٹریز یہ اس عیش پرستی سے آپ نے اپنی بی بی کو بنا فرمایا پھر ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تکیہ کے غلاف میں گھوڑوں کی تصویر بنی ہوئی تھی تو آپ نے اس کو پھارنے کا حکم دیا تو یہ وہ ساری تربیتیں ہیں جو تصویر کے حوالے سے ریشمی کپڑوں کے حوالے سے عیش پرستی کے حوالے سے اسراف اور ریا کے حوالے سے آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پتا چلتا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو آپ مسجد نبی میں سب سے پہلے آپ دو نفل پڑتے تھے اور پھر آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ایک موقع پر آپ تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر وہ کوئی تصویروں والے پردہ تھا آپ واپس تشریف لے آئے ملاقات پر جانے کے باوجود دروازے سے واپس پلٹ آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ملے بغیر دروازے سے لوٹ گئے آپ واپس ان کے پیچھے گئیں اپنے والد کے پاس دوڑتی بھی گئیں اور پوچھا تو آپ نے اس پردے کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے آکے وہ پردہ پھاڑ کے پھینک دیا تو یہ ہے گھروں میں تصویروں کا لگانا اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویروں کے حوالے سے اپنی محبوب ترین زوجہ مطرمہ اور فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس بیٹی کی تربیت اللہ ہمیں یہ تربیت کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر تیرہ ریشمی کوٹ میں نماز پڑھنا پھر اسے اتار دینا حدیث نمبر 247 حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کوٹ بطور حدیعہ توفہ لائیا گیا آپ نے اسے زیبتن فرمایا نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اسے سختی سے اتار پھینکا گویا کہ آپ کو سخت ناغوار گزرا نیزہ آپ نے فرمایا کہ تقوی شعر لوگوں کے لیے یہ غیر مناسب ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی دور میں ایک توفہ دیا گیا آپ نے قبول کیا اور اس کو پہن بھی دیا گویا توفہ قبول کرنا اور اس کو استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ریشمی کور تھا آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور پھر آپ نے نماز کے بعد اس کو سلام پہننے کے بعد اس کو اتار دیا اصل میراوی کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا آپ نے پہلے پہنا کیوں اصل بات یہ کہ تب تک جب آپ نے پہنا تھا تب تک مردوں کے لیے ریشمی کپڑا پہننے کی خرمت کا تصور موجود نہیں تھا اس لیے آپ نے اس کو زیبتن کر لیا نماز کی حالت میں عزیر جبرائیل تشریف لائے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کو ریشم پہننے کی خرمت کا حکمِ الٰہی پہنچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب رب نے کہا اسلم تو جب ریشم کا حکم آ گیا کہ مسلمان مردوں کیلئے ریشم پہننا منع اور خرام ہے آپ نے اس کو فوراً اتار دیا یہ اتاتِ الٰہی کا طریقہ کار ہے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پھر امت کو فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لئے ریشم اور سونا حرام ہے اور عورتوں کے لئے خلال اور جائز ہے یہ کال اور فیل کا تضاد نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں امت کے افراد کو اور خود پہن رہے ہیں پہلے جائز اور حلال تھا تو آپ نے پہنا نماز میں حکم آیا تو آپ نے اس کو اتار دیا اور پھر آپ نے حکم امت کو بھی پہنچا دیا اور ویسے اس حدیث سے ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ حدیث کا ذریعہ کیا ہے وحیِ الٰہی وحیِ الٰہی وحیِ غیر متلو وحیِ خفی جو حدیث کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیثِ مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے کی علامت کہ قیامت سے پہلے لوگ ریشم کو شراب کو زنا کو اور موسیقی کو دوسرے نام رکھ کے اپنے لئے حلال اور جائز کر لیں گے آپ نے وعید دی انہی میں سے اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اللہمہ لا تجلنا منہم ریشم پہننا مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حلال ہے ریشم اگر پیور سلک ہے رو سلک ہے پیور ہے تو اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے ہاں یہ جو سنثارٹکز ہیں جو نائلونز ہیں جو ریونز ہیں وہ پہنے جا سکتے ہیں اور یہاں پھر یہ کہ اگر کوئی کپڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ اماؤنٹ آف سلک ہے یا اس کے اوپر کام جو ہے وہ ریشم کے کچھ دھاگے کا تھوڑی سی شرع ہے تو وہ بھی پہنا جا سکتا ہے صرف ریشم ہی نہیں اصل میں یہ عیش پرستی ہے اللہ سبحانہ تعالی امت کے مردوں کو اس لباس کی محبت اور لباس کے اسراف اور دکھاوے عیش پرستی سے نکال کی انہوں نے جہاد کرنے ہیں بھئی انہوں نے ہجرتیں کرنی ہیں انہوں نے امت مسلمہ کی حفاظت کرنی ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے ان کو کہا سونے اور چاندیوں اور ریشموں کے چکروں میں ڈالنا ہے اور محمد کے مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے امت کے مردوں کے لیے سونا بھی حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹی پہنی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخربی تھی وہ اجازت ہے لیکن یہ کہ سونا حرام ہے اور وہ سونا چاہے وہ انگوٹی کی شکل میں ہے چاہے وہ گھڑیوں کی شکل میں ہے چاہے وہ بٹنز ہیں چاہے وہ کافلنگز ہیں چاہے وہ کسی شکل میں چینے ہیں کچھ بھی مردوں کیلئے اجازت نہیں ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ لو جی دامات کو ہم سونے کی انگوٹی کیسے نہیں پہنائیں گے ہمیرے والی انگوٹی کیسے نہیں دیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی آپ نے اپنے دام بات کو نہیں پہنائی اور اس کے باوجود گھر خوشحال اور خوبصورت ترین گھرانہ تھا تو ان چیزوں کا تصور نہیں ہے شروع آغاز ہم اس سونے کی انگوٹی سے کر دیتے ہیں جو حرام ہیں اور آج پھر بس اوقات لوگ وہ سونے کی انگوٹی کے بدلے وہ مہنگی مہنگی جو کتنے کتنے لاکھوں کی گھڑیاں پہنا دیتے ہیں جس کے اندر ان کی ان کے جو ڈائلز ہیں وہ سونے کی ہیں یا ان کی جو سوئیاں ہیں وہ سونے کی ہیں تو یہ بھی وہ سارا سونے کا معاملہ ہے امت کے مردوں کے لیے سونے اور ریشم کو حرام کر دیا گیا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی غرمتوں کو سمجھنے سمجھانے ان کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اور ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس خدائتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشخد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتیم ما یسفون و سلام علم مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین